نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل ارقداتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علمہ اللہم انی اصالکا علم نافیان رزق طویبا و عملم متقبلا آمین سمابی تفسیر سورہ النبا مکی سورہ دو رکوا چالیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی ایٹھ نمبر پر اور سیونٹی ایٹھ نمبر پر اور اگر ہم نام دیکھیں تو دوسری ہی آیت میں عن النبع العظیم کا تذکرہ ایک بہت بڑی خبر اس کا تذکرہ اور زمانہ نزول سورہ قیامہ سورہ نازیات اسی دور میں یہ صورت نازل ہوئی اور قیامت اور آخرت کا موضوع ہے ماننے والے اور ناماننے والوں کا انجام اور ان کے رویے دکھائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں اس بڑی خبر نبع کہتے ہیں خبر کو نبع العظیم اس بہت بڑی خبر کی قیامت کے دن کی اور وہ اس دائنات میں سب سے بڑا رونما ہونے والا سانہا اس کی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں خبر تو کوئی ایک عام صحافی کوئی ایک جرنلسٹ بھی لگاتا ہے اور سرخی کی شکل میں لگاتا ہے ہیڈ لائن کی شکل میں لگاتا ہے بریکنگ نیوز کی شکل میں ایک چینل پہ آتی ہے تو خبر تو بہت بہت وائرل ہو جاتی ہے یہ کونسی خبر ہے یہ قیامت کے دن کی سب سے جو بڑا حادثہ ہیں the biggest happening in the universe کی خبر کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کی متعلق یہ مختلف چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس ان کے قیامت کے بارے میں لوگوں کی عراف فرق ہیں ہرگز نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا پہاڑوں کو میخوں کی طرح گار دیا اور تمہارے مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاشر کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلے اور سبزی اور گھنے باغ ہو گائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں اپنی مخلوق اور اپنی تخلیق کا وہ انٹریکٹ سسٹم بار بار قرآن میں دکھاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ پروف کرنے کے لیے کاری قرآن کو اپنی ذات صفات اختیارات کی پہچان کروانے کے لیے کہ دیکھو یہ اتنا کامپلیکیٹڈ یہ اتنا انٹریکٹ یہ اتنا ڈیفکلٹ یہ اتنا ویل آگنائز سسٹم آف یونیورس یہ کائنات کا نظام جو بنانے والا ہے اس کے لیے اس کو دوبارہ پہدا کرنا مشکل نہیں ہے اور یہ جو اتنا کامپلیکیٹڈ سسٹم آف کائنات ہے اس نے بغیر بغیر کسی وجہ کے بیکار اللہ ٹپ لا یعنی نہیں بنایا یہ بامقصد ہے یہ امتخان کا ہے اللہ کی کائنات ایک بڑا ہی ارگنائز سسٹم ہے اس کے اندر ربط ہے اس کے اندر تسلسل ہے اور بہت نظم و ثبت ہے اور اللہ کی تخلیق میں سے ہر مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہے اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ اللہ ہی خالق ہے کہ ایک چیز بناتے ہیں اور اس کے ذریعے کتنے کام ہو جاتے ہیں مستن آپ دیکھیں انسان جب بناتے ہیں کوئی ایک مشینری بنتی ہے ائر کنڈیشنر بنتا ہے وہ صرف کیا کرتا ہے وہ کمروں کو تھنڈا کرتا ہے ہاں آج کل وہ ریورسبل آگئے ہیں وہ گرم سرد دونوں کرتا ہے لیکن کیا کیا وہ کپڑے دھوتا ہے کیا وہ کپڑے استری کرتا ہے نہیں نا آئرنگ مشین استری والی مشین صرف کیا کرتی ہے صرف استری کرتی ہے ٹوستر صرف ٹوست سیکتا ہے لہٰذا انسان چیزیں بناتے ہیں تو وہ ایک نہیں تو میکسیمم دو کام کرتی ہے میرا رب تخلیق کرتا ہے تو کیا زبردست تخلیق سورجی آپ دیکھ لیجی اللہ فرما رہا ہے سراجو وہاں جاں روشن چراغ سورج وہ ایک جو آگ کا گیند ہے جو کروڑوں کروڑوں میل زمین سے دور ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے زمین کے لئے ہماری روئے زمین پر ساری روشنی ساری روشنی ساری لائٹ جو ہے وہ اس کا ذریعہ سورج ہے ہماری زمین کا سارا ٹیمپریٹر ساری حرارت اس کا ذریعہ سورج ہے ہماری زمین کے اوپر ساری توانائی اور انرجی اس کا ذریعہ سورج ڈائریکلی ان ڈائریکلی آپ دیکھیں وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ گرین پلانس کلورو فیل میں اس کو ٹرپ کرتے ہیں اور پھر یہ پلانس کی انرجی کو جانور مویشی چرند پرند کھاتے ہیں اور پھر ان جانوروں کو ان پودوں کو انسان کھاتے ہیں اور پھر یہی پودے جو ہیں جب وہ مر جاتے ہیں گر جاتے ہیں دب جاتے ہیں تو انہی سے کوئلہ بنتا ہے انہی سے کانے بنتی ہیں انہی سے گیس بنتی ہے انہی سے ڈیزل پیٹرل آئل اور یہ سب کچھ بنتا ہے ساری انرجی کا سورس جو ہے وہ سورج ہے اور سورج کی انرجی اور شوائیں ہیں یہ وہی سورج ہے یہ وہی سورج ہے جس سے ہماری فصلیں بھی پکتی ہیں ہمارے جرہ سیم جو ہے نقصان دے وہ جرسیم کچھ بھی ہے یہ وہی سورج ہے دو دن رات بھی بناتا ہے جو مخو سال کا حساب بھی بناتا ہے جو ہمارے موسم گرمی سردی جاڑا بارش سارے کے سارے کامپلیکیٹڈ جو واتر سائیکل اسی سورج کی وجہ سے ہوائیں بھی چلتی ہیں اسی کی وجہ سے بارش بھی آتی ہیں اسی کی وجہ سے بدلیاں بھی اٹھتی ہیں اسی کی وجہ سے بخارات بھی اٹھتے ہیں اسی کی وجہ سے بھی بن جاتی ہے یہ سورج ہے یہ وہ سورج ہے اور اتنا بڑا اور اتنا اہم اور اتنا مفید سورج یہ اللہ کا کیسے تابع ہے کیسے فرما بردار وہ جب سے زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائے گئے یہ سورج اللہ کے حکم سے جو جب جہاں اس کا وقت اس کی جگہ مقرر ہے آپ کو پتہے مشرق صرف ایک تو نہیں ہے روز سورج جو پچھلا دن نے اس سے کچھ پوائنٹ فیو ڈگریز اس سے ڈیفرنٹ ڈگری کے اوپر مشرق سے وہ طلوع ہوتا ہے خاص وقت اور ہر تاریخ کے لیے جو ڈگری جو وقت جو موقع اللہ نے اس کے لیے فکس کر دیا ہے وہ ہر سال کی اس تاریخ پر اسی ڈگری پر اسی منٹ اسی گھنٹے اور اسی لمحے پر طلوع ہوتا ہے اسی پر غروب ہوتا ہے نہ کوئی اتسانیت کا شکار ہے نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی ڈیلے ہے نہ کوئی وقت کی پابندی میں کمی ہے یہ اطاعت ہے اللہ کی کائنات کی یہ اطاعت ہے اللہ کی مخلوق کی آج ہم دیکھ لیجئے یہ ساری کائنات جو خیر وہ اللہ کے نور کی پہچان دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی پہچان اپنا ایمان اپنا فرقان اور برہان اتا فرما ہمیں بندگی کا سلیقہ اپنانے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا بے شک فیصلے کا ایک دن مکرر وقت ہے جس روسور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آوگے آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے دروازے بن کے رہ جائے گا پہار چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے درحقیق جہنم ایک گھات ہے کن کے لیے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ کتنی دیر رہیں گے لابثینا فیہا احقابا احقابا عربی زبان میں تقریبا اسی سال کے لگ بھگ پیریڈ کو کہا جاتا ہے جیسے اردو اور انگلیش میں ہماری دہائی اور ڈیکیڈ ہوتی ہے یا سینچری اور صدیاں ہوتی ہیں اسی طرح احقابا جو ہے وہ عربی زبان میں تقریبا اسی یا اس سے زیادہ میاد کے وقت کو کہا جاتا ہے اور جہنم میں کیا ہوگا اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ بھی وہ نہیں چکھیں گے کچھ زخموں کی دھوون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے ان کو حساب کتاب کے دن کی فکر ہی نہیں تھی پروائی نہیں تھی وہ جو لوگ کہتے ہیں آئے گا تو دیکھا جائے گا ساری دنیا کے ساتھ جو انہیں وہ ہم بھی کر لیں گے اللہ سبھی کو تو اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینگ دے گا ان کو پروائی نہیں تھی اول تو ایمان نہیں تھی اگر ایمان تھا تو دنیا میں اتنے غرق تھے دنیا میں اتنے ملوث تھے کہ ان کو حساب کی امید ہی نہیں تھی اور ہماری آیات کو تو انہوں نے بالکل جھٹلا ہی دیا تھا حالانکہ ہم نے حال یہ تھا کہ ہم نے سب چیزیں گن گن کے لکھ رکھی تھی اب چکھو چکھو مزہ ہم تمہاری لئے عذاب کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے متقی اللہ سے ڈرنے والے اس جخنم سے لرزنے والے جنت سے محروم ہو جانے کا خوف رکھنے والے متقیوں کے لئے کامرانی کا ایک مقام ہوگا باغ انگور نوخیز ہم سن لڑکیاں چلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے جزا اور کافی نام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمان وقع اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ بھی نہیں جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو جو ٹھیک بات کہے گا دن کونسا ہے قیامت کے دن کی خبر دی جاری ہے اور اللہ اس نبع العظیم والے دن کو کیا کہہ کر پکار رہا ہے ذالک اليوم الحق قیامت کے دن کو بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے یہاں پر اس کو یوم الحق کہہ کر پکارا کیا ہے قیامت کے دن کو یوم الحق کیوں کہا گیا کیونکہ ایک تو اس کا آنا برحق ہے اس کا آنا یقینی اور برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس حق پر ایمان لائے بغیر حق اور ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ حق اور باطل کا فیصلہ کر دے گا اللہ حق کی حقانیت کو ثابت کر دے گا اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ حق کے ماننے والوں کو جزا دے گا اور حق کا انکار کرنے والوں کو سزا دے گا اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اس دن حق داروں کو ان کے حق دلوا دے گا اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ نساء میں بھی کہ یہ دنیا جو ہے اس میں اپنے حقوق اور اپنے فرائض کی چھینا جھپٹی مت کیا کرے ایک مسلمان گھرانہ بھی ازواج جو ہیں وہ اپنے حقوق اور فرائض کی جنگ نہیں کر رہے ہوتے ہمیں اپنے اپنے فرائض جو ہیں وہ پوری فرش شناسی سے اور اللہ کی حساب کتاب کی فکر سے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے اور حقوق کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا ہے وہ بڑا مہربان ہے اور حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے نا وہ مفہوم طویل حدیث کا کہ وہ لوگ جن کے حقوق دنیا میں غصب کیے گئے ہوں گے اور دنیا میں کچھ لوگوں نے ان کے حق نہیں دیے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس یوم الحق پہ اللہ ان کو ان کے حقوق دلوائے گا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں حق نہ ملنے پر روتے تھے ان کو جب وہاں پہ اللہ اپنی شان میں حق دے گا تو پھر وہ روئیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے کوئی حق ہمیں دیئے ہی نہ گئے ہوتے دنیا میں ہم روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے ازواج ہمارے والدین بھائی بہن ہمارے حق نہیں دیتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں مت پریشان ہو اللہ اللہ حق والا ہے وہ حقوق کی کمی اور کتائی کو مجھے بتائیں اللہ پورا کرے گا تو زیادہ بہتر ہے اللہ کے بندے ہمارے حق دیں گے تو زیادہ بہتر اللہ عدل کرنے والا ہے اس نے قیامت کا یوم الخط برپا ہی عدل کے لیے کیا ہے تاکہ ظلم زیادتی نائنصافی حق تلفی حق و باطل کو ناماننے والوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اللہ عادل ہے اللہ عادل ہے لیکن وہ عادل ایسا عادل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی سب کو برابر دیتا ہے دنیا میں کیوں برابر نہیں دیتا کیونکہ دنیا امتحان کا ہے یہاں پر عزمانے کیلئے کس کو زیادہ کسی کو کم کسی کو نہ دے کر کسی کو دے کر عزماتا ہے لیکن قیامت کے دن وہ عدل کرے گا میزان عدل رکھے گا جو جو کے انڈے کے برابر برابر جو ہے وزن کو ڈیٹیکٹ کر لے گا وہ عادل ہے اللہ ہے تو عادل لیکن کیا اس سے اس سے قیامت کے دن اپنا حق یا اس عادل سے قیامت کے دن عدل مانگنا چاہیے وہ جو کہا گیا نا عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے ہو کرم کریں تے بخشے جامن میں جے مو کالے ہو کہ اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اگر وہ کرم کرے گا تو مجھ جیسے گناہگار اور زیانکار بھی بخش دیے چاہیں گے اللہ سے عدل نہیں اس کا کرم مانگنا ہے اس کا فضل مانگنا ہے اس کی رحمت مانگنی ہے وہ جو کسی نے کہا نا تو رحیم ہے تو قریم ہے میری لقصشوں پہ نگاہ نہ رکھ تیری خوہ اتا میری خوہ خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم اللہ سے عدل نہیں اس کا رحم اور کرم مانگنا ہے اور یہ مہینہ اس رب سے کرم اور فضل اور بخشش مانگنے کا مہینہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی عدل کرتا ہے اس نے وہ وضع المیزان ولا تخصر المیزان اس نے نظام کائنات کے اندر بھی عدل کا نظام رکھا ہے اور اللہ نے عدل کا حکم بھی دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احقامات ہیں اللہ کے جو کٹیگوریکلی خائلائٹڈ تین احقامات ہیں اس میں سے پہلا حکم عدل ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ جب عدل ہوتا ہے تو تبھی امن ہوتا ہے تبھی سکون ہوتا ہے عدل کا خاتمہ ہو تو بے سکونی اور فتنہ فساد عام ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے عدل ہو و اقرب لتقوی تقوی کے زادہ قریب ہے کہ تم عدل کرو اللہ نے فرمایا کہ عدل کرو عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات یا تمہارے عزیز رشتہ داری کیوں نہ آئے اللہ نے فرمایا عدل صرف عدل نہیں عدل کے علمبردار بن جاؤ یہ اللہ کی سنت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عدل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے کتنے عدل اور انصاف کے واقعات ہیں ایک موقع پر ایک یہودی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ذات بیٹے کے درمیان پانی کا تقاضہ ہوا یہودی حق پر تھا آپ نے فیصلہ صرف اپنے رشتے کی بنیاد پر نہیں کہا کیونکہ قرآن نے کہا تھا چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے کیوں نہ آئے آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا پھر ہم نے قرآن میں بھی وہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک منافق تھا بنو زفر کا منافق تھا جس نے چوری کی تھی اور الزام یہودی پر لگا دیا تھا لیکن یہودی جو ہے اس کی سچائی ثابت ہو گئی تھی آپ نے یہودی کے نہیں آپ نے اس منافق کے قلمہ گو کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ اس کے فیصلہ کر دیا تھا اور پھر وہ مخدومی خاندون خاندان کی خاتون وہ مخدومی خاندون نے جب چوری کی تھی اور پھر اس کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو سفارش حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت اسامہ بن زید رسی اللہ تعالی اس قاتون کے لئے لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو آپ نے فرمایا تھا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر تو حد جاری نہیں کرتے تھے اپنے نچلے طبقے پر حدیں جاری کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ انصاف سے جاری کرتا ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے پہتر ہے اور پھر وہ آپ کا وہ وہ الفاظ کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کار دیئے جائے یہ ہے وہ عدل کا پیمانہ جو اللہ کی سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ صحابہ اکرام میں بھی عدل نظر آتا ہے اگر عدل فاروقی کی بات کروں تو کتنا عدل ہے حضرت عمر رضی اللہ ان کے دور میں اور یہ عدل فاروقی ہی تھا جس کی وجہ سے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ روم و ایران تک جا پہنچا تھا کیا عدل ہے امیر المسلمین حضرت عمر رضی اللہ ان کھڑے میں خطبہ ارشاد فرمارے ہیں اور ایک شخص جو ہے لیبیٹی آف سپیش دیکھی ایک شخص وہاں پہ اٹھتے اور کہتا ہے کیا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں نہ ہم آپ کی سنیں گے نہ ہم آپ کی بات مانیں گے حضرت عمر پر مانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تو میری بات کیوں نہیں سنوگے کیوں نہیں مانوگے حالانکہ میں تمہارا خلیفہ ہوں تو فورین یو شخص نے جواب دیا بیت المال بیت الغنیم اس میں مالی غنیمت میں چادریں آئیں تھی تقسیم کی گئیں ہرے کو ایک ملی ہمارا تو اس چادر کے ساتھ کرتہ نہیں بنا آپ کا کرتہ کیسے بن گیا آپ کا کرتہ کیسے بن گیا حضرت عمر خاموش نے لیکن اسی محفل میں ان کا بیٹا بھی موجود ہے بیٹے نے باپ کی دیانت داری اور بیٹے نے باپ کے انصاف اور عدل کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا میرے باپ نے نائنصافی اور خیانت کا معاملہ نہیں کیا میں نے اپنے کرتے کا کپڑا بھی اپنے باپ کو دیا تھا ان دونوں کپڑوں سے ملا کے میرے باپ نے اپنا کرتہ بنا لی حضرت عمر فاروق کا بیٹا شراب کی حد میں پکڑا جاتا ہے قاضی وقت جو ہے وہ کڑوں کی سزا تجویز کرتے ہیں خلیفت المسلمین کے بیٹے کو قاضی وقت کڑوں کی سزا تجویز کرتا ہے نہ کوئی رشوت دی جاتی ہے نہ سفارش دی جاتی ہے اور بلکہ جب کڑے لگائے جانے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی بنفس نفیس خود وہاں پہ موجود ہیں قوڑوں کی سزا تجویز کرنے والا قاضی سب سے پہلے قوڑے خود لگانے اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں قاضی وقت اٹھتے ہیں اور وہ قوڑے لگاتے ہیں اب بس صرف یہ خیال پیش نظر ہے کہ امیر المومنین بھی بیٹھیں اور ان کے بیٹے کی پشت پر قوڑے لگائے جا رہے ہیں بس یہ خیال ہوا کچھ تردد ہوا اور قاضی وقت نے جب قوڑے لگائے تو اس نے ذرا نرم طریقے سے لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اٹھتے ہیں قاضی وقت کے ہاتھ سے وہ قوڑا پکڑ لیتے ہیں اور خود اپنے بیٹے کی ننگی پیٹ کے اوپر قوڑے برساتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھ بیٹا جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو گواہی دینا میرا باپ عدل سے حدیں جاری کرتا تھا میرا باپ عدل کرتا تھا یہ وہ گواہی ہے جو امپورٹنٹ ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جو سات خوش نصیب ہوں گے حدیث بتاتی ہے کہ ٹاپ آف دی لائن کون ہوگا عادل حکمران عادل حکمران اللہ نے جس جس کو جہاں جہاں پہ جو دائرہ اکار دی ہے کسی کو ملک کی حکومت دی ہے کسی کو ڈپارٹمنٹ کی حکومت دی ہے کسی کو اپنے گھر کی حکومت دی ہے اور ایک عورت اپنے گھر کی رائیہ ہے شعورت کی غیر موجودگی میں تو جو جس کو حکومت کا دائرہ دی ہے وہ اس میں عدل کرے گا تو اللہ کے عشق کے سائے میں جگہ دیا جائے گا عدل ہر جگہ ضروری ہے عدل ہر جگہ ضروری ہے عدلیہ کی سطح پر ضروری ہے اگر انصاف کے ساتھ سزائیں ہوں گی اگر انصاف کے ساتھ حدیں اور قانون جو ہے وہ رائے جو گا تو معاشرے کے اندر یہ جو چوری رازنی ڈکیتی یہ سب کچھ آم ہے اس سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا معاشرتی سطح پر عدل ضروری ہے سکولوں اور کالجوں میں داخلے کے لیے جابز کے لیے اپوائنٹمنٹس کے لیے پروموشنز اور ترقیوں کے لیے تنخواہوں کے بڑھنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں جس میں رشبتیں اور سفارشیں قائم آ جاتی ہیں نا اہل لوگ جو ہیں ان کو جابز مل جاتی ہیں نا اہلوں نا لائکوں کو پروموشنز مل جاتی ہیں سفارشوں کی بنیادوں پر اور جو اہل لوگ ہیں جو تلینٹڈ لوگ ہیں جو باسلاحیت لوگ ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں فرسٹریشن جو معاشرے میں قائم ہوتی ہے یہ وہی فرسٹریٹڈ معاشرے کے ڈلیکوینٹس بن جاتے ہیں وہی چور لوٹیرے ڈاکو رہزن اور ڈکیت بن جاتے ہیں بدمنی اسی معاشرے میں ہوتی ہے جہاں عدل اور انصاف نہیں ہوتا کسی سطح پر اور یہ عدل اور انصاف گھرے لو سطح پر بھی ضروری ہے گھر کی ہر سطح پر عدل اور انصاف ضروری ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان جو عدل کے لیے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو بیٹے اور بیٹیوں سے آزماتا یعنی دونوں آلادیں اللہ نے دیں اور وہ بیٹیوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا اور بیٹیوں کی عالی تعلیم اور تربیت کرتا ہے اور جب وہ جوان ہو جاتی ہیں تو ان کی نکاح کر دیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل محبت کے اظہار میں ان کی ضرورتوں میں ان کی خواہشوں میں ان کی توجہ میں ان کی پیار کے اظہار میں ان کی وراثت کے حقامات میں جو عدل ہے اس کو مد نظر رکھنے لیکن میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل کا مطلب وہ نہیں ہے جو شاید آج میرے افلوینڈ سوسائیٹی کے اندر ایک بڑا ایک بدنماس سا عدل جو ہے وہ رائج ہے بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل کا مطلب یہ خرگز نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کہے کہ میں کھانا کیوں بناوں بھائی نہیں بناتا میں صفائی کیوں کروں میں کپڑے استھی کیوں کروں بھائی نہیں کرتا اور بھائی باہر جاتا ہے اکیلا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو میں کیوں نہیں جا سکتی بھائی دوستوں کے ساتھ گھومتے تو میں کیوں نہیں گھوم سکتی بھائی امریکہ پڑھنے کے لیے کہلہ جا سکتے تو میں کیوں نہیں جا سکتی یہ عدل نہیں ہے دونوں کو اللہ نے فرق دائرہ کار بنائے ان کی ذمہ داریاں فکر ہیں اور یہ فرق ہمیں اس کو ڈے وانسے سے کھانا اور سمجھانا ہے اس کی زندگی کی حدود اور قیود اور فرائض اور حقوق کو سمجھنے کے لیے لیکن محبتوں اور توجہ اور تعلیم بغیرہ میں ہمیں عدل رکھنا ہے پھر اپنی بیٹی اور بہو میں عدل کرنا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنی بخو کے لیے پسند کریں ہم چاہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے گھر آئے میرے نواسے نواسیاں میرے آنگن میں کھیلیں تو جب میری بخو جائے گی میرے نواسے نواسیاں اپنے ننیال میں جائیں گے تو مجھے روکنا نہیں مجھے ٹوکنا نہیں ہے یہ عدل نہیں ہوگا اپنے بیٹے اور داماد کے درمیان بھی عدل کریں میں یہ تو چاہتی ہوں کہ میرا داماد میری عزت کرے میری توازو کرے میری خدمت خاطر کرے لیکن جب میرا بیٹا اپنی ساس کی خدمت خاطر اور توازو کرے میں چاہوں گی پسند کروں گی کہ میرا داماد مجھے امی کہے لیکن جب میرا بیٹا اپنی ساس کو امی کہے تو میں حسد کا شکار ہو جاؤں یہ عدل نہیں ہے اپنے بیٹے اور پہو کے درمیان عدل کرنا ہے بہت دفعہ اگر بیٹا غلط ہوتا ہے تو just because he happens to be my son my son right or wrong اسی کی طرفداری اسی کی مدد اسی کی حمایت اسی کو support اور اسی کی پشت بنیائی نہیں اگر بیٹا غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا بہت غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا لیکن بہرحال انصاف اور عدل ہوگا یہی معاملہ بیٹی اور داماد کے درمیان بھی ہوگا my daughter right and wrong نہیں ہوگا جیسی بھی ہے وہ میری بیٹی ہے تو اس لیے میں اسی کو support کروں گی اسی کی مدد کروں گی اسی کو صحیح کہوں گی نہیں یہ عدل ہے یہ عدل ہے اور یہی ان کے گھروں کے سکون کا ذریعہ بنے گا جب میں نائنصافی کروں گی ایک کی طرف میلان اور رجھان جو ہے میرا ہو جائے گا تو یہ نائنصافی بھی گھروں میں بے سکونی کا ذریعہ بن جائے گی کتنا عدل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ اگر آپ دیکھیں تو کیا شان کیا شان کہ میں نے تو جب پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھا تو I was shock اور میں کتنی دیر اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑی کر کے سوچتی رہی کہ کیا میری زندگی میں کبھی یہ وقت آ سکتا ہے سی حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے نظر آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں imagine ایک داماد ایک son-in-law could think وہ سوچ سکتے ہیں صحیح کہ میں فاطمہ جو جسم کا ٹکڑا میں ان جتنا پیارا ہو سکتا ہوں کبھی میرے عدل میں ایسا معاملہ ہوگا کہ میری بہو آ کے مجھ سے پوچھے گی کہ آپ کو میں پیاری ہوں یا اپنا بیٹا یا میرا داماد مجھ سے آ کے یہ پوچھے گا کہ آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا اپنی بیٹی اور آپ نے جواب کتنا پیارا دیا آپ نے فرمایا فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ محبوب یہ ہے وہ عدل یہ ہے وہ خوبصورت عدل اپنے سمدھیوں میں عدل کریں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹی کے سسرال والے آتے ہیں تو توازو کی خاطر کی کروکری کٹلری ایون وہ جو ساری کی سارے برتنیں وہ ان کی کیٹیگری فرق ہوتی ہے اور جب بیٹے کے سسرال آتے ہیں تو توازو کا اندازی فرق ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں دکھتی ہیں یہ لوگ ریجسٹر کرتے رہتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بریو آپ کرتی ہیں اپنے بہن بھائیوں میں عدل کریں ہم بہنیں ہیں ہم خواتین ہیں آپ نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ بہنیں زیادہ آپس میں گھلتی ملتی ہیں بہنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا انٹریکشن ڈے سپینڈ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور بھائیوں کو ہم جیسے ایک الگ سا کٹ کے مولک چھوڑ دیتے ہیں میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ مجھے بتائیں آپ اس میں بہنیں گھلتی ملتی ہیں اور مکس اپ کرتی ہیں اور انٹریکشن کرتی ہیں اور گپ شپ میں انجوائے کرتی ہیں اس بھائی کو کس ناکردہ گناہ کی سزا دے رہی ہے اس بھائی کا ناکردہ گناہ کیا صرف یہی ہے کہ وہ اس بھابی کا شہر ہے جس کو آپ شاید اپنی مرضی سے تلاش کر کے خود ڈھون کے اس کے لئے لائی تھی عدل کریں اپنے بہن بھائیوں میں اپنے خمسائیوں میں اپنے ملازموں میں اپنے ماں تحتوں میں عدل کریں جو جو حکومت کا دائرہ کار اللہ نے آپ کو دیا اس میں عدل کریں تاکہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ مل جائے اللہ ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچائے نائنصافی حق تلفی سے بچائے اور عدل کرنا ہم سب کے لئے سخل اور آسان بنائیں اللہ نے فرمایا وہ دن برحق ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیا ہے جو قریب آہ لگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خواب ہوتا اللہ اس دن کی زلطوں رسوائیوں گھبراخٹوں پریشانیوں سے بچا لینا سورہ نازیات مکی سورت دو رکھوات فورٹی سکس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی نائنٹھ نمبر پر پہلے ہی حروف والنازیات سے اس کا نام ہے اور قیامت اور زندگی بعد موت کا اثبات اس سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازیات غرقن والناشتوات نشتن والسابحات سبحن قسم ہے ان فرشتوں کی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نازیات میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کے قیامت کے دن کی زلزلے کی حقیقت کی گواہی دینے کیلئے بات میں زور پیدا کرنے کیلئے قسم کھائی ہے اور پھر فرشتوں کی کچھ صفات اور ان کی سرگرمیاں دکھا کر قاری قرآن کو وہ رویے اور سرگرمیاں اپنانے کی طرف مائل کیا ہے قسم میں ان فرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچتے ہیں اسے مراد کون سے ہیں ایک گناہگار شخص کی موت کے وقت جب ملک الموت اور اس کے ساتھ فرشتوں کا وہ حیبتناک چہرے لمبے لمبے کچھلیاں اور بگبودار ٹانٹ والے فرشتے جب آتے ہیں اور ملک الموت اس روح سے کہتا ہے نکل تو وہ روح اپنے جسم سے چپک جاتی وہ روح اپنے جسم سے چپک جاتی اور وہ پھر حدیث نے بتایا کہ پھر ملک الموت ڈوب کے اس کو جیسے گیلی روحی کو یا گیلی اون وہ تھوڑنی بوشز یا کانٹوں والی جھاڑیوں کے ساتھ روحی چپک جاتی ہے ویسے کھینچ کے نکالتے ہیں پھر ملک الموت تو یہ اس کا تذکرہ ہے آہستگی سے نکال لیتے ہیں یہ کس کی موت کا وقت ہے ایک نیکوکار ایک مومن کی موت کا وقت جب آسمان سے فرشتے خوبصورت چہروں والے ساب سترے اجلے لباسوں والے اور ریشمی خوبصورت رومال والے آتے ہیں اور ملک الموت اس روح کو کہتا ہے کتنا کتنا پروٹوکول کا انوائیمنٹ ہے کتنا بہترین گروپ جو ہے وہ ریسیف کرنے کے لیے آیا ہے ملک الموت اس کو کہتا ہے نکل اپنے رب کی رضا کے لیے اور وہ روح حدیث بتاتی ہے کیسے نکلتے ہیں جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جاتے ہیں اور خوشبو نکل جاتی ہے تو یہ اس کی روح ہے جو نیکوکار کی روح ہے اور پھر فرشتے کیا کرتے ہیں جو کائنات میں تیزی سے چلتے پھرتے ہیں حکم بجال آنے میں سبکت کرتے ہیں احکماتِ الٰہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں کیوں جس روز حلام آرے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے نگاہیں ان کی سہمی ہوں گی کیا بتاری ہمیں سورہ نازیات کہ دیکھو فرشتے جو اللہ کی ایک بڑی مقرب مخلوق ہیں اللہ کی فرما بردار اطاعت گزار خیر کا کام کرنے والی شر سے محفوظ مخلوق ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ غلط کاموں کو ڈوب کے نکالتے ہیں نیکی اور سخولت کے نیکی اور معروف کے کاموں میں سخولت کا معاملہ کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں سبق رفتاری کے ساتھ اللہ کی بندگی اطاعت کرتے ہیں اور کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں تو اے قاری قرآن تم بھی کیا کرو اے قاری قرآن چونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے زلزلہ آنے والا ہے یا فنہ ہونے والی ہے سزا جزا حساب کتاب ہونے والا ہے تو تم بھی ڈوب کے اپنے معاشرے کے اندر عمر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرو ڈوب کے اللہ کی زمین کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرو اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو اور کیا کرو جلدی سے اللہ کی بغیر کسی تردد اور بغیر سستی اور قاہلی کے اللہ کے نظام کو قائم کرو اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت پر جم جاؤ یہ لوگ کہتے ہیں واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے کیا جب ہم کھوکلی بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے کہنے لگے یہ واپسی تو بڑی گھاٹے کی ہوگی حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ یکہ یک کھلے میدان میں موجود ہوں گے کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے توہ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فیرون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا اور وہ اس سے کہے کہ تو اس کے لئے تیار ہے کہ پاکیس کی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو اس خوف سے تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے پاس جا کر اس کو اپنی بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلا دیا نام آنا چال بازیا کرنے کے لئے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا میں تمہارا بڑا رب ہوں آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر شخص کے لئے جو ڈرے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی چھت اونچی اٹھائی ہے اس کا توازم قائم کی ہے اس کی راہ ٹھانکی ہے اس کا دن نکال ہے اس کے بعد زمین کو بچھائے ہے اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکال ہے پہاڑ گار دیئے ہیں سامان عزیزت کے طور پر تمہارے لئے بھی اور تمہاری مویشیوں کے لئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت دفعہ اپنی مخلوق کا اپنی تخلیق کا تذکرہ کرتا ہے کائنات کے نظام کو بنانے والا احسن الخالقین وہ اپنی تخلیق کی رودات بتاتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میری ساری کائنات میری ساری مخلوق چونکہ میری تخلیق ہے وہ کیسے میری بندگی اور اطاعت کرتی بنیادی طور پر یہ یاد رکھئے گا یہ ساری کے ساری رودات اور مثالی اس لئے دکھائی اور بتائی جاتی ہیں کہ یہ قاری قرآن کے دل میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ الہ معبود جس کی بندگی کی جائے گی وہ وہی ہوگا جو خالق ہے خالق ہی کو الہ بنایا جائے گا الہ کی پہلی اور لازمی صفت یہ ہونی ضروری ہے کہ وہ خالق بھی ہو خالق کو معبود اور الہ ماننا کیوں ضروری ہے میں کئی دفعہ یہ بات مثالوں سے سمجھایا کرتی ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی مشین لاتی ہیں کوئی الیکٹرانک گیجٹ لاتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ اس الیکٹرانک گیجٹ کو کیسے استعمال کرتی ہیں آپریٹنگ مینیول یوز کرتی ہیں تو کونسا آپریٹنگ مینیول ظاہر ہے جس کمپنی کا وہ گیچٹ ہے اس ہی کا آپریٹنگ مینیول یوز کرتی ہیں مثلا اگر آپ ایک مورفی ریچڈز کی ایک آٹوماتک مشین واشنگ مشین لے کر آتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپریٹنگ مینیول جو ہے وہ آپ ڈالنس کا یوز کریں گی نہیں نا بنانے والی کمپنی ہی کا آپریٹنگ مینیول بنانے والے کمپنی ہی کی مینیفیکچرر ہی کی انسٹرکشنز یوز ہوتی ہیں یہاں تک کہ ہمارے جو کپڑے بنے ہوتے ان کے پیچھے ٹائگ لگا ہوتا ہے بنانے والوں نے مینیفیکچررز نے اس کپڑے کی انسٹرکشنز بتائی ہوتی ہیں اس کو ہینڈ ڈرائے کرو اس واش کرو اس کو ٹمبل ڈرائے کرو اس کو رنس نہ کرو مطلب وہ ساری انسٹرکشنز ہم ہر چیز کو اس کے مینیفیکچرر کی انسٹرکشنز کے مطابق استعمال کرتے ہیں کیونکہ مینیفیکچرر کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے بنائے ہیں وہ کتنا زور کتنا کھینج کتنی بجلی کتنی کیا چیز جو ہے اس کو برداشت کر سکتی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو ہمارا خالق ہمارے جسم کا خالق ہمارے مزاج کا ہمارے دماغ کا ہماری خواہشوں اور ہمارے وسوسوں ساری چیزوں کو جاننے والا بنانے والا مینیفیکچرر خالق اللہ ہے ہمارے گھروں کے نظام کو ہمارے معاشرے کے نظام کو قوم و ملک کے نظام کو بنانے والا اس کو استوار کرنے والا اللہ ہے تو پھر انسٹرکشنز کس کی چلیں گی اللہ کی مینویل کس کا چلے گا اللہ کا قرآن جو ہے اس کو یہ تاعت کی جائے گی اور اللہ کے احقامات کو مانا جائے گا اسی کو معبود بنایا جائے گا معبود بنانے کے لیے ذات کا خالق حقیقی ہونا ضروری ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان اتا فرما پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا کیا دھرا یاد کرے گا ہاں وہ یاد کرے گا میں کیا پہنتی تھی کیا بولتی تھی کیا سنتی تھی کیا دیکھتی تھی کیسے دل دکھاتی تھی کیسے رولاتی تھی لوگوں کو وہ ساب کیا دھرا یاد کرے گا ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی تھی دنیا کی زندگی کو ترجی دی تھی دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا دنیا کی زندگی کو ترجی دی تھی آج پہ تو دنیا کی زندگی کو ترجی دی جاری ساری زندگی کی ساری محنتیں سارا وقت سارا مال ساری توجہات کس چیز پر لگ جاتی دنیا کے یہ عارضی دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھر بنانے کے لیے پھر بنا کر بھرنے اور سجانے کے لیے پھر سجا کر ساپ سترے کر کے دکھانے کے لیے بتائیں کہ آج ہمارا سارا مال وقت سلائیتیں انہی جیزوں میں لگ اور کھپ نہیں جاتی مجھے بتائیں کہ جتنا مال وقت سلائیتیں ہم دنیا کے گھروں کو بنانے سجانے دکھانے اور بھرنے کے لیے لگاتے ہیں کیا اس کا اشر نشیر اس کا وان ٹینٹ میں جس طبقے سے مقاتب ہوں ہم تو پتہ نہیں کروڑوں کروڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں ہم کروڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں ہم کھربوں کے گھروں میں رہتے ہیں مجھے بتائیں کیا اس کا اشر نشیر ہم نے اپنے جنت کے گھر کی قیمت کے لیے اتنا وقت اتنا مال اتنی سلائیتیں اتنی توجہ ہم نے جنت کے گھر کے لیے لگائیں اپنے دنیا کے لباسوں کو ہی دیکھ لی جتنا مال جتنا وقت جتنا جتنا پیشنس جتنا تحمل جتنی انرجی اور جتنا دماغ ہم اپنے دنیا کے لباسوں کے لیے لگاتے ہیں کیا ہم جنت کے لباس جن کے اللہ نے فابرکس بھی بتا دیئے نام بھی بتا دیئے ٹیکسچرز بھی بتا دیئے رنگ بھی بتا دیئے ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ جہنم کے لباس جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کے لباس کاٹے ہی جا چکے ان سے بچنے کے لیے ہم اتنا وقت اور مال اور صلائیتیں لگا رہے ہیں دنیا کے باغوں کو بھرنے اور دنیا کے باغوں کے پنیریاں لگانے اور ان کی دیکھ مال کرنے میں کتنا وقت جو ہے لگا اور کھپا اور لنڈھا دیا جاتا ہے کیا جنت کو کیا اس قبر کو جنت کا باغ بنانے کیلئے اتنی میند اتنا وقت اتنی صحیح لگائی جا رہی ہے اللہ ہمیں جتنی چیز دنیا اہم ہے اس کو اتنی ترجی بنانے کی توفیق اتا فرما اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا جنت اس کا ٹھکانہ ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر رہے گی تمہارا کیا کام اس کا وقت بتاؤں اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے تم صرف صاف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کے لیے جو اس کا خوف کرے جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ٹھہرے اللہ یہ دنیا کی زندگی جتنی عارضی ہے جتنی فانی ہے جتنی غیر اہم ہے جتنی غیر ضروری ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اللہ جو چیز جتنی اہم ہے اتنی اس کو اہمیت دینے کی ہم سب کو ظرف اور توفیق اطاف فرما سورہ ابازہ مکہ صورت ہے ایک رکو یہاں سے اب آگے تیس میں سے پارے کی ایک رکو والی صورتوں کا آغاز ہے رکو تو ان میں ایک ہی ہوگا لیکن ہر صورت میں بڑے بھاری اور گہرے احقامات اور پیغامات اور فورٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹیت نمبر پر آنے والی صورت اور پہلا ہی لفظ ابسہ وطولہ اس کے حوالے سے صورت کا نام اگر زمانہ نزول اور شان نزول دیکھا جائے تو ویسے تو یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے لیکن یہ صورت حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازل ہوئی حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ علیہ وسلم کے پھپی ذات بھائی بھی تھے اور نابی نابی تھے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی بلکل سابقون الاولون میں ایمان لانے والا وہ جو خراول دستہ ہیں یہ اس میں شامل تھے واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن ابتدائی مکی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو ایک دن مشرقین مکہ کے کچھ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھنے آئے کہ آپ کا دین کیا ہے ہے کیا اس کی تعلیمات تو وہ مشرقین مکہ کے کچھ سردار اور کچھ رہوسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں جو ہیں اس کا تعروف کروا رہے تھے ظاہر ہے آپ کے دل میں اس وقت بہت زیادہ خاخش اور خیرس اور یہ آرزو تھی کہ یہ لوگ اگر قائل ہو گئے اور یہ بات ان کے دل میں اتر گئی اور گھر کر گئی تو یہ تو بہت بڑا زور بازو بن جائیں گے اسلام کے لئے اور بڑی معاونت کا ذریعہ بنیں گے تو آپ بڑی خواہش اور شوق اور بڑے شغف کے ساتھ ان کو دین سکھا رہے تھے اب ایک ایسی نشست ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کوئی تعلیمات اور احقامات اور اقائد اور ایمان کی باتیں کرنے تو وہاں سے دوڑتے دوڑتے لپکتے وے آئے اور کچھ حوایات میں آتا ہے دو تین جملے آتے ہیں ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس علم میں سے علم دیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت پہ جانے کا رستہ سکھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہدایت کے نسخے بتائیے اللہ اکبر یہ لگن یہ شکف یہ شوق یہ تڑپ اور یہ ترجیحات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت اچھی لگی بھاگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دعوت دے رہے تھے بات کر رہے تھے ظاہر کوئی تھوڑی سی بیچ میں خلل انداز بھی ہوئے مداخلت بھی ہوئی حضرت عبداللہ بن مکتوم کی اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لگ رہا تھا یہ تو میرے پکے سکے ساتھی ہیں یہ تو ان کو بتانے کی بجائے میں اگر ان رہوسہ مکہ کے طرح متوجہ رہوں تو بہتر ہے آپ نے حلکی سی اگنور کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ ان کو خلقا سا اگنور کیا اور ان کو اوور لک کیا اور جیسے کہتے نا ایک ہلکی سی بے رخی کا طریقہ اختیار کیا اللہ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ ان کے خق میں ایک نئی دو نئی پندرہ سولہ آیات نازل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس رویے کو نا پسند فرما دیا آپ نے بے رخی کی کہ ان کے پاس وہ نابی نہ آگیا اور تمہیں کیا خبر ایسے جیسے اللہ نے اس بے جلیل القطر صحابی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابہ کی شان ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم کے وہ صحابی ہیں جن کے حق میں قرآن میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ قرآن میں آیات نازل ہوئی پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں ایک دفعہ یہ پہلی دفعہ نازل ہوئی تھی ان کے حق میں آیت اور دوسری دفعہ مدنی دور میں یہ شامل نہیں ہوئے تھے اپنے بینائی کی عزر کی بنیاد پر تو نبی صلی اللہ علیہ کی محفل میں آپ پر وحی کی کی تحفیت تاری ہوئی اور آپ نے پھر وحی کی تحفیت تکمیل کے بعد آیت سنائی اور اللہ نے فرمایا کہ جہاد میں جانے والوں کا درجہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے فوراں ہی ریالائز کیا کہ میں تو بنائی کے عذر اپنی جو اللہ کی طرف سے بنائی کا عذر تھا میں تو اس کی وجہ سے محروم رہا تھا تو حضرت عبداللہ نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی میرے عذر کو مدد نظر رکھ کوئی حکم نازل فرما تین دفعہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ وحی کی کیفیت تاری ہوگی تھی گویا یہ وہ صحابہ اکرام ہے کہ جب دعا کرتے تھے اور ان کے عذر کا تذکرہ آ جاتا تھا ان کا اخلاق اور ان کی معذوری اور مہتاجی کا خیال آ جاتا تھا تو وحی کا زمیمہ نازل ہو جاتا تھا دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی غیر ایک دفعہ ان کے حق کی حفاظت کے لئے اور ایک دفعہ ان کی صداقت اور ان کے خلوص اور اسعار اور ان کے معذور ہونے کی قیفیت کو مد نظر رکھ اللہ نے وحی کا زمیمہ نازل کیا یہ ہیں وہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر بہت ہی عزت فرماتے تھے یہ نابینا ہونے کے باوجود آپ نے ان کو مسجد نبوی کا معذن بنایا وات حضرت بلال ایک معذن تھے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم دوسرے معذن تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مہم پر مدینہ سے باہر کسی دعوت کے لیے کسی تبلیغ کے لیے کسی جہاد غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنا نائم مکام اپنا جان رشین حضرت عبداللہ بن مکتوم ان کو بنا کے جاتے تھے اور بہت عزت باقی صحابہ اکرام بھی کرتے تھے لیکن آج اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگی کے خالات اور ان کے ناموں اور ان کی اویرنس کے بارے میں اللیٹرسی اور جہالت کا جائزہ لینا چاہتی ہے تو اپنے اردگی لوگوں سے پوچھئے گا ایک ویسٹینئر بنا لیجیے اور لوگوں سے پوچھ لیجیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے حق میں دو دفعہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں میں آپ کو رستے پر چلنے کی دعائیں مانگتے اور ادھر ہماری جہالت ہے کہ ہمیں اس صحابی کا نام بھی نہیں پتا ایک سے ایک ہسٹوریکل لیڈرز کے نام آتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس امریکن اور کس کس انگریز لیڈر اور پریزیڈنٹس کے نام آتے ہیں روزویلڈ سے لیکن نپولین تک ساروں کے نام ہمیں آتے ہیں نہیں آتے تو ہمیں ان کے نام نہیں آتے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہمیں اپنے اس گردوں اور اسلام کے افق کے روشن ستاروں کے نام نہیں آتے اللہ ہمیں اویرنس اتا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جڑنے اور ان رودادوں کو اپنے بچوں سے متعارف کروانے کی توفیق اطاف یہ حضرت عبداللہ بن امی مکتوم ان کے حق میں آیت نازل ہوئی اور اگر ہم یہاں سے ملنے والے اصول دیکھ لیں تو سب سے پہلا اصول تو یہ کہ صحابہ اکرام کا درجہ اللہ کے ہاں کیسا تھا اور یہ صحابی کوئی مالدار نہیں تھے کوئی بڑے مالدار نہیں تھے کوئی بہت صاحب علم نہیں تھے یہ نابینا تھے معذور اور موتاد سے تھے پھر بھی اللہ کے ہاں اتنا بڑا درجہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالی وہ جو قرآن میں کہتا نا کہ اس کو تمہارے شکلیں اور تمہارا اور کچھ نہیں پہنچتا اس کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے یہاں خلوس بہت ہے خوف خدا بہت ہے یہاں پر اخلاص بہت ہے دین کو سیکھنے کی لگن اور تڑپ بہت ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو میرا رب پسند کرتا ہے اور وہ کہا گیا نا علم کے سمندر سے عمل کا قطرہ بہت ہے اور عمل کے سمندر سے اخلاص کا قطرہ بہت ہے یہ اس سے واقع سے پتا چل رہے اللہ نے کس چیز کی قدردانی کی تھی ان کے اخلاص کی ان کے حصول علم کے شعب کی ان کے خدایت کے رستے پر چلنے کی ان کی جنت کو پانے کی لگن اور تڑپ تھی اللہ کو کو عداب پسند آگئی تھی اللہ کو یہ چیزیں پسند اللہ یہ رویے دیکھتے اللہ ہمارے لباس ہماری شکلیں ہماری کوٹیاں ہماری جائداتیں نہیں دیکھتا اللہ تولیم و بزات صدور ہے اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ سے بشری تقاضوں پر بھول چک ہوئی اللہ نے کی جا سکتی ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی سے بے رخی کرنا کسی سے مو پھیر کے بات کرنا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ تو کیا کر وَلَا تُسَّعَعِر خَدَّكَ لِنَّاس اپنا مو پھیر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر یہ تکبر ہے یہ گمانڈ ہے یہ تفاخر ہے یہ بے خبری ہے یہ سرد موری ہے یہ دل کی سختی ہے تو رخ پھیر کے گال پھیر کے مو پھلا کے بات نہ کیا کر تو بے رخی بد اخلاق کی اللہ کو کتنی نا پسند اللہ اینی اعوز بکا ممو کرات الاخلاق والعمال بسم اللہ الرحمن الرحیم تر شروع ہوا بے رخی بڑتی اس بات پر کہ وہ نابی نہ اس کے پاس آ گیا تمہیں کیا خبر کہ وہ سدھر جائے یا نصیخت پر دھیان کرے اور نصیخت کرنا اس کی لئے نافے ہو جائے جو شخص بے پروائی برت ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو حالان کہ اگر وہ نہ سدھ تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا چلا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیخت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مقرم ہیں بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں معزز نیک قاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے لانت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا نطفے کی ایک بون سے تکبر کس بات پر اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس جہاں پھر دریکلی قبر کا تذکرہ کیا گیا پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے ہر گز نہیں وہ اس نے فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے خکم دیا تھا پھر زرہ انسان اپنی خوراک کو دیکھے ہم نے خوب پانی لنڈھایا پھر زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا پھر اس کے اندر سے گلے اگائے انگور ترکاریاں زیتون خجور گنے باگ اور چارہ تمہارے لئے اور تمہاری مویشیوں کے سامان زیست کے لئے اللہ جب ایسی نعمتوں کا تذکرہ کرتے تو یوں لگتا کہ یہ سب ہے تمہارے لئے اور تم ہو اپنے خدا کے لئے اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ سکھا آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز کیا ہوگا قیامت کے دن نفس نفسی گھبراخٹ پریشانی اس روز آدمی اپنے بھائی کو اپنی ماں اور اپنے باپ کو اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا اللہ اس دن کی گھبراخٹ سے بچا دینا اللہ اس دن کی پریشانی اور اضطراب سے بچا لینا ان میں سے ہر شخص ہر شخص اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے قیامت کے دن میدان حشر میں کچھ چہرے خوش ہوں گے دمک رہ ہوں گے کل میں نے آپ کو نظارہ بتایا اور میں نے بتایا کہ کون سے عامال ہیں جو قیامت کے دن حشر کے دن آسانی اور سخولت کا ذریعہ بنیں گے اور پھر وہ حدیث پہ تو دور آلی جی اللہ کے ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی اور پھر آپ حجت الودا میں میدان میں کھڑے تھے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا آپ نے سوال کیا تھا اس اتنے بڑے جو اجتماعی لوگوں کا آپ نے پوچھا تھا مجھے بتاؤ کہ میں نے تم حکم پھر اس اجتماع عام میں آپ نے دیا اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی بڑی پیاری دعا آپ نے فرمایا تھا الہی مسرور مسرور کا مطلب خوش کنٹینڈ ہیپی پرسکون مطمئن مسرور اور شاداب شاداب کا مطلب فریش رکھنا مسرور اور شاداب رکھنا سیر الدین کے احقامات کی تبلیغ میں اپنے تن من دھن نوقات لگائے ہوں گے رسول اللہ کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی اور اس دن وہ مسرور ہوگا اور شاداب ہوگا یہ کون سا شخص ہوگا جو قیامت کے دن اس کا چیرہ دھمک رہ ہوگا اور خوش قرم ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو شاید لوگوں کے دکھ بانٹ تھا لوگوں کے دکھوں کی خبر گیری کرتا تھا خبر کرنے پر دل جلتا تھا کرتا تھا پریشان ہوتا تھا لوگوں کے غم پر یہ وہ شخص ہوگا جو خوشیاں بانٹ تھا لوگوں کے غم گھٹ تھا لوگوں کے آنسو پوچھتا تھا کسی بڑھا پہ کی ٹیک بن جاتا تھا کسی زہندگی کا سہارا بن جاتا تھا یہ خوشیاں بانٹنے والا یہ دکھ کٹنے والا یہ کیا ہے یہ قیامت کے دن خوش ہوگا کچھ چیروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی کل ونس چھا رہی ہوگی یہی کافر اور فاجر لوگ تھے کن کے اوپر کل ونس چھائے گی وہ جو ظلم اور زیادتیاں نائنصافیاں حق تلفیاں کرتے تھے وہ جو غم بانٹتے تھے وہ جو لوگوں کی زندگی میں دکھ اور غم بوتتے تھے لوگوں کی زندگی میں پریشانیوں کے کانٹے ڈالتے تھے یہ لوگ دنیا کی زندگی میں دکھ بانٹنے والے غم بانٹنے والے پریشانیاں بکھیرنے والے فتنہ فساد کرنے والے یہ قیامت کے دن خود ان تمام فتنوں اور خوف و حراس کا شکار ہوں اللہ ہمیں فکر آخرت اتا فرم اللہ ظلم اور زیادتی حق تلفی سے بجا بنا سورہ تکویر مکی سورت ایک رکو ٹوئنٹی نائن آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی فرس نمبر پر پہلی ہی آیت میں ازا شمس قویرت اس سے تکویر کا نام اور آخرت اور رسیالت بنیادی طور پر اس کے دو مزامین ہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و بتا دوں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یوم القیامہ کی جو رودات میں نے آپ کو بتائی تھی جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اسے چاہئے کہ سورہ تکویر سورہ الانشقوق اور سورہ الانفطور پڑھ لے یہ تین سورتیں آکے آئیں گی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا قویرت کہتے کہ جیسے پگڑی کے اوپر چادر لپیٹی جاتی ہے نا ویسے سورج کو ریپ اپ کر دیا جائے جائیں گے جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے دس مہینے کی امپورٹنٹ اور وائٹل تھے فور دیم it was their travel for them it was their trade تجارت سب کچھ ان کے اوٹی اوٹے بہت کام کرتے سواری بار برداری اپنی تجارت اپنے سفر ان کا دودھ ان کا گوشت ان سے وہ جو ہے ان کی خال بہت مفید تھا ان کے لئے جانور اور یہ بچہ جننے کے قریب ہوتی یہ تو بہت ان کی قیمتی چیز ہوتی تھی اس میں اونٹنی کی جان کو بھی خطرہ ہے اس بچے آنے والے کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس سے آگے بہت نفع اور اس کی نسل جننے کا ممکان ہے تو اللہ نے مثال دے کر سمجھا کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی جو سب سے پریشس اور جو سب سے قیمتی دنیا کی مطا ہوگی وہ سور کے پھونکے جانے کے بعد نفقہ فضا کے بعد اتنی نفسہ نفسی اور گھبرات ہوگی جو تمہاری پریشس اور قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں اس کے بارے میں لوگ بے پرواہ ہو جائیں ان کی محبتیں اسی وقت ہیں جب تک سانس میں سانس اور جان میں جان اور میرا خیال ہے آپ نے دنیا میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کر رکھا ہوگا ایک شخص بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کیا مجھے بتائیں حالت نز سخت بیماری کی حالت میں کسی کو اپنے ڈائیمنڈوں کی فکر ہوتی ہے کسی کو اپنے سولیٹیروں کی فکر ہوتی ہے وہ جو سیٹ اس کے علماری میں پڑھے ہیں اس کو کسی کی پرواہ ہوتی ہے اس وقت اپنی چابیوں اور تجوریوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو ہو جائے جب جنگلی جانور جمع کرتی جائیں گی شیر اور بکری گھاٹ پر پانی پین یہ دشمنیاں یہ اداوتیں یہ نرازگیاں یہ لڑائیاں یہ کب تک ہیں ارے معافی مانگ لیجئے روٹھے وہ کو رازی کر لیجئے یہ دشمنیاں صرف اس وقت تک ہیں کبھی مرنے کے بعد کسی سے دشمنی کی کبھی مرنے کے بعد کسی دشمن نے کسی دشمن کے ساتھ کوئی ضرر اور نقصان دیا یہ تو صرف دنیا تک ہے یہ صرف قیامت تک ہے نرازگیاں ختم کر دیجئے جھگڑے ختم کر دیجئے اور حدیث دورہ بھی تو لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ترک نزا کرتا ہے یعنی جھگڑے کو ختم کرنے میں جو پہل کرتا ہے وہ جنت کے وسط میں سینٹر ہارٹ آف جنہ میں اپنا محل بنا لیتا ہے ماف کر دیجئے مافی مانگ لیجئے جھکنے والے آجزی کرنے والے کے درجات اللہ کے ہاں بڑھ جاتے ہیں نبی نے قسم کھا کر جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں جب جانے جسموں سے جوڑ دی جائیں جب جنگلی 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 تیرا کیا گناہ تھا کہ تیرا قتل کی گئی مشرقی نے مکہ اپنی بیٹیوں بیٹیوں کو قتل کرتے مختلف وجوہات میں نے آپ کو سورہ نام میں بتائی تھی مختلف فیکٹرز کی بنیاد پر قتل کرتے تھی ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ان کی بیوی حاملہ ہوتی تھی تو اس کے سامنے گڑا کھوڑ کہتے تھے کہ جب تجھے بیٹی ہو گئی تو تم مجھے بتانا ہی اس میں خود پھینک دینا بیٹی کو دبا دینا اور جس کی بیوی نہیں مارتی تھی وہ خود اس کو کوئے میں پھینک تھا یا مٹی میں دبا دیتا تھا یہ تو قتل اولاد اور بیٹیوں کو قتل کی بڑی روداد دیں تھی اس معاشرے میں لیکن جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی تو پھر صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ روداد بتاتے ہیں صحابی روی روداد بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جن سے جن سے اس جہالت کے دور میں بیٹیوں کے قتل سرزد ہوئے تھے روی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے روت تڑپتے تھے سسکتے تراف گناہ کرتے تھے نبی سے بکشش کی دعائیں جو ہیں اس کی درخواست کرتے تھے رسول اللہ بھی جو ایک بیٹی کے دفن ہونے کا قصہ سنا رہا تھا آپ بھی زارو قطار رو رہے ہوتے تھے آپ کی داڑی مبارک تر ہوتی تھے ہم منحیس القوم کیا کر چکے وہاں تو ایک بیٹی کی قتل کرنے والا روتا تھا اور سست تھا اور استغفار کرتا تھا اور رسول اللہ بھی ساتھ روتے تھے ہم منحیس القوم کیا کر چکے ہم بحصیت قوم کیا کیا کر چکے اگر آپ دیکھیں تو اب سے کچھ ہی دیر پہلے کچھ ہی سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو کیا رودات تھی ہماری کیپٹل سٹی کی رودات ہمارے دار الخلافہ میں کیا حال ہوا اسلام آباد کی اس نگری میں جامعہ حفظہ کی سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں آئی وی بچیاں کس محبت میں آئی تھی کس محبت میں آئی تھی قرآن سیکھنے کیلئے قرآن اپنے صحیفوں سے لگا کر وہ جو قرآن میں اللہ نے کہا تم ایک مرد کو ایک شخص صرف اس لئے قتل کر دوگی کہ اللہ میرا رب ہے وہ اللہ کے قلام سے محبت کرنے والے کیا رودات تھی کیا کیا گیا ان کے ساتھ کیسے ان کو گولیوں کے ساتھ اور دھماکوں کے ساتھ ان کے جسم بھون کے رکھ دیے گئے سب ہش اپ کرنے کے لئے سب چھپانے کے لئے اور ان کی میتوں کو ٹریکٹروں میں ڈال کے جیلم کے پاس کھلے میدانوں میں گڑوں میں دفنا کے رات کو وہ پورے کا پورا آپ ریشن ہش کر کے وائنڈ اپ کر کے صبح تک پلکل قتم کر دیا گیا اور قوم کا حال کیا تھا کہ ساری قوم خاموش تماشائی بنی اپنے ٹی وی چینج کر کر دیکھتی رہی کیا سوال نہیں ہوگا اس قوم سے کیا سوال نہیں ہوگا ان بچیوں سے اور کیا قوم سمجھتی ہے کہ اس کے بعد امن رہا میں آپ کو بتاؤ کہ کبھی کبھی کسی قوم کی ایسی حرقت ان کے اوپر گولیاں برسائیں ہم نے اوپر دھماکے کی اس کے بعد کیا جو پاکستان کے اندر یہ بم دھماکوں کا سلسلہ ہے وہ ختم ہوا کوئی ایسا ہفتہ مہینہ ہے کہ ہمارے ملک میں بم دھماکہ نہیں ہوتا ہم نے ان پر دھماکے کی اللہ کی ان کا پانی روکا جا پوچھ لیجی آپ اسلام آباد کے باسیوں سے کہ ان کا زیر زمین پانی گیرہ ہوگی ہے ہم نے ان کا کھانا روک دیا تھا ہم مالی تنگی اور مہتاجی کا شکار روک ہے ہم ٹوٹل لوڈ شیڈنگ کے کرائیسز کو آج تک بھگتے نظر آ اللہ ہم سمجھنے اور خوش کے ناخ لینے کی اور استخبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب نامہ آمال کھول دیے جائیں گے جب جہنم دہکا دی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے جہنم دہکا دی جائے گی جہنم تو دہکا دی گئی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہا ذہن نار اللہ کنتم بہا تقذبون یہ آگ ہے جس کو تم چھٹلاتے تھے یہ وہ آگ ہے جس تم چھٹلاتے تھے وہ آگ جس کے لئے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْخِجَارَ کہ جس کا ایندن انسان اور پتھر بنے گئے اسی لئے اللہ نے فرمایا قُوَانْفُسُقُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَ ارے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا نہیں اپنے اہل و غیال کو اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا بند تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے آگ دیکھی لوگو روز زیادہ اور تم حس و کم آپ نے فرمایا اَنزَرْتُكُمْ النَّارَ میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ خوف تو آپ نے اپنے اہل خانہ تک کو بتا دیا یا فاطمہ وہ فاطمہ جس کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس جسم کے ٹکڑے کو آپ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا فاطمہ اِن قذی نفسكی من النار فَإِنِّي لَام لِكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندو بس کر لو یہ آگ ہے یہ جہنم ہے اور یاد رکھئے گا یہ جہنم کا آغاز تو موت کے بعد ہی ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگاروں فاسقوں کافروں فاجروں کی قبریں جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاتی ہیں اور نیکوکاروں اور فرما برداروں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے روزت الجنہ میں سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہیں قبر ہی میں جب وہ منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب نہیں ملتا تو ان کے لئے آسمان سے ایک آواز سے پکار دیا جاتا ہے اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اس کو جہنم کا بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو اور پھر اس کو صبح و شام دو دفعہ اس کے جہنم کے ٹھکانے اس کی قبر جہنم کا گڑا ہے اور پھر اس کو اس کھڑکی میں سے دو دفعہ اس کھڑکی میں سے جہنم کی ہوا بھی آتی آگ اور لو اور لپٹ بھی آتی وہاں کا دھواں بھی اس کی قبر میں آتا ہے اور پھر اس کو دو دفعہ پہم اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا اب تو یہاں ہے اور جائے گا تو وہاں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور جہنم کے درجے ہیں جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں کون ہوگا سورہ نظام اللہ نے فرمایا اللہ جہنم میں کافروں اور منافقوں کو پہلے منافقوں کو پھر کافروں کو اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کس میں شک کی کوئی نہیں کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ان کے لئے تم کوئی مددکار نہیں پاؤ گے جہنم کے وہ درجے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ صرف ان کے تلووں میں ہوگی کچھ تکنوں تک کچھ گھٹنوں تک اور کچھ پورے جہنم کی آگ میں چل لیکن حدیث بتاتی ہے کہ سجدے کے جو آزا ہیں آپ نے فرمایا مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی خوش قبری دی کہ سجدے کے آزا کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی اور نہیں جلائے گی اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس چہرے کو وہ چھو جاتا ہے کہ اگر وہ مکی کے سر کے برابر بھی ہو تو جس چھو جاتا ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے اور پھر میں نے آپ کو اس دن غیبت کے حوالے سے وہ حدیث سنائی تھی کہ آپ نے فرما کہ اگر لوگ کسی مسلمان کی عبرو زنی کر رہے ہوں تو ایک مومن بھائی اگر اپنے اس مومن بھائی کی عبرو کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے تو یہ وہ جہنم اس کا دماغ اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا یہ جہنم کی آگ کا کم ترین عذاب ہے اس کے درجے ہیں جہنم کے ایک جہیم ہے جس میں بھڑکتی وی آگ ہے جس میں چکنا چور کرش اور گرائنڈ کرتی ہے حاویہ ہے جو ایک بہت گہری کھائی ہے سکر جو جھلس دینے والا حصہ ہے لوسہ ہے جس میں آگ کی لپٹ ہے سعیر ہے جس میں دہکتی وی آگ ہے زم حریر ہے جس میں تھنڈک کا عذاب ہے اور وائل ہے جو ایک بہت گہری کھائی ہے جہنم کتنی بڑی ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جہنم اتنی اتنی گہری ہے اور اتنی ڈیپت ہے کہ اگر ایک پتھر پھینکا جائے تو وہ ستر سال کی مسافت تیہ کر کے اس کی تیہ تک پہنچے گا یہ گہرائی ہے اور جہنم کی دو دیواریں ہیں وہ آپس میں اتنی مشک اور مغرب کی دیوار جو ہے وہ چالیس میل کی مسافت کے برابر ایک دوسرے سے دور کتنی بڑی ہے یہ جہنم جب میدان حشر کے قریب لائی جائے گا تو اس کی ستر ہزار باغیں ہوں گی اور ایک ایک باغ کو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک باغ کو ستار فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے یہ جہنم ہے جو میدان قشر کے قریب لائی جائے اور پھر وہ چنگ ہارے گی اور جہنمیوں کا نام لے لے کر پکار جہنم کا عذاب اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں بتاتا ہے خالدی نفیخہ خالدی نفیخہ ہمیشہ رہنے والا موت کو تو منڈے کی شکل میں لائے جائے کہ تم آج ایک موت کو نہ پکار تم بہت سی موت کو پکار جہنم میں آتا ہے مریں گے بھی نہیں جیئیں گے بھی نہیں جل کے راہ ہو کے فنش آف بھی نہیں ہو گا اور یہ کہ قرآن میں آتا ہے وہ جان کو چھمٹ جانے والا ہے وہ جان کا لاکو ہے حدیث طور ہے کہ جہنم کے ایک ہی غوث میں غوث کیا ایک شخص جو دنیا سے مالا مال نعمتوں میں مال رہا کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اللہ نے اس کو دنیا میں نہیں دی اس کو دنیا میں کسی تکلیف نے نہیں چھوا کوئی غم کوئی دکھ کوئی پریشانی اس کو دنیا میں نہیں آیا جب اس کو جہنم کے پہلے غوث میں ایک غوطہ دے جب نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا تو وہ کہ گا میں مجھے تو کسی تکلیف نے کسی خوشی نے کسی نعمت نے کبھی چھوہ ہی نہیں یہ جہنم کا عذاب ہے یہ جان کو چمٹ جانے والا یہ لاکو ہو جانے اور میں آپ کو بتاؤں میرا حال تو یہ تھا کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا جب تک میں نے حدیث کی کتب نہیں پڑی تھی مجھے وہ بچپن کا زمانہ مجھے لگتا ہے صرف یہ ہی آتا کہ hell is all about hell fire جہنم صرف آگ ہے یہ لگتا تھا کہ ایک بڑا سا آگ کالاؤ ہے اور وہاں پہ لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ بھی terrifying ہے لیکن جہنم is not just about hell fire یہ صرف جہنم کی آگ نہیں ہے اس میں اور بھی بہت کچھ رب نصرف عنا عذاب جہنم جب وہ فرقان مصورہ فرقان میں باد اور رحمان کی دعا تو بہت کچھ ہے بہت سے عذاب ہیں آگ جہنم کی آگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سلگھائی گئی تھی عائدت للکافرین یہ تیار کر دی گئی ہے جب یہ سلگھائی گئی تھی تو یہ سفید تھی پھر اس کے بعد یہ زرد ہوئی پھر اس کے بعد یہ سرخ ہوئی اور اب یہ سیاہ ہے اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ گرم انہتر گناہ زیادہ گرم ہے اور پھر ہمیں قرآن سے حدیث سے ہر چیز سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ یہ کم کبھی نہیں ہوگی اس کو کونٹینیس پوٹینشی ایٹ کرنے اور بڑھانے کے وسائل اور اسباب اور اتمام ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے انیس داروغہ ہیں اور یہ داروغہ جب آگ بھڑک دی ہوئی کم ہونے لگے گی تو جب یہ کم ہونے لگے گی تو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا پھر سے اس کو بھڑکا دیا جائے گا اور بھڑکنے کا معاملہ کیا ہے جب انسانوں کا کم بوس میں ڈالا جائے گا تو ان کی اپنی بوڈی اس میں فیٹ ہے سلفیٹ ہے فوسفیٹ ہے سارے برننگ ایلیمنٹس ہیں سارے انفلمیبل چیزیں ہیں سارا فیول ہے تو جلنے کی تکلیف اور عزیت کو بڑھانے کے اسباب ان کی خال جس میں وہ برن اور پین کی سنسیشن ہے وہ خال ستر بالشت موٹی کرتی جائے جہنمیوں کا جسم ان کی ایک ایک دار اخت پہاڑ جتنی بڑی ہوگی ان کے کان اور ان کے کندوں کی لور کانوں کی لور کندوں سکنیفائی ہو جائے تاکہ چلنے کی اسیت زیادہ ہو جائے اور پھر جب خال گل جائے گی تو اللہ کہتا ہے بدل اللہ ہم چلو ہم خال کو بدل کے تاکہ پین کی سنسیشن برننگ کی سنسیشن وہ ہیٹ کی سنسیشن وہ درد اور وہ تڑپ جس نے بنائے آنا وہ جانتا ہے میں نیفیکچرر جانتا ہے بنانے والا جانتا ہے کہ اس کو تڑپاؤں کیسے اس کو چلاوں کیسے یہ میرے بندوں کو جلاتا تھا یہ میرے بندوں کو تڑپاتا اور رولاتا تھا میں نے اس کو بتایا تھا میں شیطان کی پہروی کرنے والوں رحمان کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں بھر دوں گا پھر بھی اس نے زمین کو ظلم اور زیادتی سے نائنصافی سے حق تلفی سے بھر دیا تھا پھر وہ وسائل بنائے گا اس کے اس کی تو پہلی آگ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے شولے ہوں گے اور اس کی پہلی لپٹ آگ کی قرآن میں آتا ہے کہ وہ کھال گوشت پوشت سب چاٹ لے گی قرآن میں الفاظ آتے ہیں وَخُمْ فِيهَا قَالِخُون حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ ان سے پوچھا گیا کہ قَالِخُون سے کیا مراد ہے تو انہوں نے جواب میں فرمائے کیا تم نے بکرے کی بھنی سری نہیں دیکھی یہ وہ جہنم کی آگ کا پہلا شول اور لپٹ ہوگی جو انسان کا وہ چہرہ وہ ایسے جیسے بکرے کی بھنی بھی سری کی طرح ہو جائے گا اور پھر یہ چہرے آگ پر روڈ پلٹ کیے جائیں گے آگ اللہ قرآن میں بتاتا ہے حدیث میں سمجھاتا ہے کہ آگ کے لباس ہوں گے آگ کی لباس ہوں گے آگ کی لگام ہوگی آگ کی توک ہوں گے آگ کی بیڑیا ہوں گی آگ کی زنجیریں ہوں گی آگ کی آگ کی وہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں گے جس کے اندر ان کو قہد کر دیا جائے گا آگ کی کوٹڑیوں میں جن کے چھت بھی آگ جن کی کناتیں بھی آگ کی جن کے فرش بھی آگ جن کے بستر بھی آگ جن کے قالیچے اور قالین بھی آگ پھر آگ کا ایک پہاڑ ہے سعود اور اس آگ کے درمیان ان کے سروں کے اوپر پانی ڈالا جائے گا استغفر اللہ ربی کہ قرآن کہتا ہے کہ اس ابلتے پانی کے ڈالے سے ان کی آتے بھی گل کے نیچے گر جائیں گے یہ جہنم کی آگ ہے لباس احل و نار کے لباس کیسے ہوں گے آگ کے لباس تو ہوں گے اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ لوگ ایسے جن کے لئے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اللہ اسے در کے لباس تقوی اپنانے کی توفیق اطاف فرما گندق کا کرتا کچھلی کا کرتا تارکول کتران تارکول کا کرتا یہ وہ لباس ہیں جو بستر ہوں گے وہ بھی آگ کے ہیں غالیچے بھی آگ کے ہوں گے پدبودار آگ دھوہ نکل رہا ہوگا اور کھانے میں تو آم اخل نار کھانے کو کیا ملے گا اللہ نے قرآن میں ایک تو زکوم کا تذکرہ کی ہے زکوم جس کا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایسا پودا ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے شیعتین کے سروں کی طرح ہیں اور آپ نے فرمایا کہ زکوم کا درخت یہ اتنا زہریلہ ہے کہ اگر اس کے زہر کا ایک کترہ بھی دنیا میں دے دیا جائے تو وہ سارے اسباب معیشت کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے یہ وہ پیٹ بھر کے کھائیں گے جہنمیوں کا کھاجہ ہوگا اللہ قرآن میں کہتا ہے پیٹ بھر کے کھائیں گے اور یہ ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا یہ وہ ہی تو ہے جب زکوم کھائیں گے اور اوپر ان کے اہل خانہ وہ جنت کے میوے اور وہ پھل اور وہ گوشت کھا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے تھوڑا سا ہم پہ پھینک دو اور پھر جہنمیوں کا کھانا ذری یہ کانٹوں والی خاردار جھاڑیاں زہریلی جھاڑیاں ہوں گی کانٹوں والی قرآن میں کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نہ یہ بھوک مٹائے گی نہ یہ موٹا کرے گی نہ یہ طاقت دیں گی اور پھر زاغ غصہ حلق میں پھسنے والا کھانا یہ جوش مارنے والا کھانا یہ کانٹوں والا کھانا یہ حلق میں پھسنے والا کھانا تو پینے کے لئے کیا ہوگا مشروب احل نار کیا ہوں گے مائن حمیم مائن حمیم کھولتا ہوا پانی ابلتا ہوا پانی جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ زکوم کا کھاجہ کھائیں گے وہ پیٹ میں جوش ماریں گے تو ان کو ہاکا جائے گا اور ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ نس لگے وے پیاسے اونٹ کی طرح گھٹ گھٹ کر کے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے یہ بدتیں کرتے تھے شاید حوز قوسر کے پانی سے محروم رہ گئے یہ نس لگے اونٹ کی طرح وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے پھر رہو پھر مائن کل محل ہے یہ تو تیل کی تلچٹ کی طرح ہے یا پگلے ہوئے تامبے کی طرح یاشو الوجوخ وہ ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا اور پھر اللہ حدیث میں اور قرآن میں غصاق کا تذکرہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ غصاق دول بہا دیا جائے تو اس کی بو سب کو حلاق کر دے یہ جہنمیوں کا مشروب ہوگا اور پھر تینات الخبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو شراب کی اقامات کو سننے اور جاننے کے باوجود زد سے شراب پر قائم رہتا ہے اللہ نے لازم کر لی اپنے کیا ہے یہ جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ وہ جہنم کے نشیبی جگہ پر جمع ہوگا وہ اس کو پلایا جائے اس کھانے اس پینے ان لباسوں ان بستروں ان آگ کے شولوں کے ساتھ تنگی کا عذاب ہے تنگ جگہ پر ٹھوسے جانے اور قید کا عذاب ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے ان کے گلوں میں توک ہوں گے ان کے موں میں لگامے ہوں گے سبا کا ہوں گے اور اتنے جکڑے وے اور اتنے پابندے سلاسل کیے وے ان کو پھر کوٹڑیوں میں قید کیا جائے گا اور قید بھی ایسی ہے جیسے ٹھوسے جانے کا اور تنگی کا عذاب آتے نا قرآن میں جہنم کہے حل میں مزید اور پھر زلط کا عذاب ہے ان کو ڈھانٹا جائے 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 گا یہ جو تم جمع کرتے تھے ان کے چہرے پر ان کے ناک کے اوپر داغا جائے گا ان کو چہرے کی مار کے ساتھ زلیل اور رسوہ کیا جائے بھوکوں کو پیاسوں کو جن کے خلق میں خوراک پھسی ہوئی ہے جو کھولتا وہ پانی پی رہے ہیں جن کی آنٹیں گل کے نکل گئی ہیں پھر اوپر اسے پیٹا جائے گا مارا جائے قرآن میں آتا ہے ان کو مو کے بل چلایا جائے گا ان کو پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹا لمبی زنجیر میں پیرو کہ ان کو جہنم کی آگ کے اوپر روست کیا جائے گا ہتھوڑوں سے پیٹا جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم کے وہ گرز اور جہنم کے وہ خطوڑے اتنے بھاری اور اتنے بڑے ہوں گے کہ تمام انسان اور جن مل کر بھی اٹھانا جائیں گے تو نہیں اٹھا سکیں گے اور دنیا کے جو سب سے بڑے پہاڑ پہ اگر ان کو مار دیا جائے گا تو وہ بھی ریس ارحصہ اٹھائیں پھر جہنم میں اٹھو جتنے بڑے بچوں ہوں گے پھر جہنم میں وہ ازدہا ہوں گے جن کے ستر سر ہوں گے چیزوں کے ساتھ جہنم کو حسرت کا عذاب ہوگا ریگریٹس کا حسرت کا عذاب لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ وَوْنَا قِلُوْ مَا قُنَّا فِي اصحاب السعیر کاش ہم نے سن لیا ہوتا کاش ہم نے خوش کے ناکن لے کے اککل کر لی ہوتی پھر حسرت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش میں نے نبی کی اطاعت کی ہوتی یہ خسرت ہیں یہ ریگریٹس اور پھر خاص مقصوص عذاب ہیں جو جہنم میں مذکور آپ نے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھلے جا رہے تھے شبہ میراج کی روداد نے دیکھی تھی آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ہوتھ ہوتھ جتنے بڑے تھے اور فرشتے کاٹ رہے تھے یہ تیم کا مال کھانے والے تھے آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخون تامبے جتنے تھے سرخ تامبے کے تھے اور وہ اپنے چیروں اور سینوں کا گوشت نوچ کے کھا تھے یہ لوگوں کی غیبتیں اور چگلیا کرنے والے تھے آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے اور ساپوں سے بھرے تھے لوگ ان کے پیٹوں کو کچل کچل کے جا رہے تھے سرخ ندی میں لوگ تیر رہے ہوں گے بڑی مشکل سے کر کے کنارے لگانے والے پر حد قضف جاری کی جاری ہوگی کچھ عورتوں کے چھاتیوں کو سامپ نوچ رہے ہوں گے یہ دودھ نہیں پیلاتی تھی بغیر کسی عذر کے اپنے بچوں کو اپنی رزاد سے محروم کر دیتی تھی کیسی کیسی سزائیں ہیں جہنم کی مخصوص سزائیں اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ستر ملک بیماریاں ستر ملک بیماریاں ہوں گی لیکن ملک ایسی ہوں گی کہ ہلاک ان سے پھر کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بیماری آتی ہے ملک سے ملک بیماری آتی ہے کسی کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا کسی لیکن وہاں پر جو ستر ملک بیماری ہوں گی اس میں کسی کوئی امید بھی نہیں ہوگی اس بیماری کے اندر ہی رہے دنیا میں بیماری آتی ہے دنیا میں تکلیف آتی ہے یہاں تو اپنے ساتھ ہوتے ہے کوئی آسوں پوچھتا ہے کوئی جسم دباتا ہے کوئی ملک بیماری اور تنہائی اور جدائی اور ہندھیرہ حلق میں پسنے والا کھانا کھولتا وا پانی مہین صدید دکھتے جسم کے اوپر سے مدید زرمے اور زہر آلود دسنے والے بچوں بیماری کی حالت میں اور تنہائی اور کوئی امید بھی نہیں یہ جہانم ہے یہ جہانم ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں سکھا دی ہیں وہ دعائیں ربنا صرفان نا عزاب جہانم انہ عزاب حق نا غرام یہ وہ رودادیں ہیں یہ وہ رودادیں ہیں یہ وہ احادیثیں ہیں یہ وہ قرآن کی آیات ہے کہ جب صحابہ سن چکے تھے جان چکے تھے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی ہمسائی گئے ایک صحابی باپ بیٹا سوئے میں ہے اور بیٹا کروٹے بدل رہا ہے باپ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا کہتا ابباجان جہانم کی آگ سونے نہیں دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دنیا کی آگ کی اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو پوچھا کرتے تھے کہ عمر تو تو پتہ نہیں کتنا صبر آپ کتنے بے خوف ہے اس آگ سے کتنے بے فکر ہے آپ خود دیکھیں اپنی اولادوں کو جہانم کے گڑے میں دھکیل رہے آج کے یہ سکول یہ کالج یہ میڈیا یہ انٹرنیٹ یہ لٹریچر یہ کیبل یہ نمازوں سے غفلت یہ قرآن سے دوری آپ کیوں اس آگ سے بے خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی یہ آگ کا تقوی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کاش میں ایک چڑیا ہوتی جو بھولی بسری ہو چکی ہوتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کاش میں درخت کا غنی جو اتنا غنج کر رہے تھے صدقہ کر رہے تھے وہ کہتے تھے کاش میں گھاس کا تنکہ ہوتا جسے کوئی نہ جانتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا وہ جو سب سے زیادہ حدیث مروی کر رہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمار کاش میری ماں نے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا وہ جو کسی کہنے والے نے کہا نا دبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ دنیا ہے اللہ خماجر نا من نار اللہ خماجر نا من نار اللہ خماجر نا من نار اللہ تیرے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگ لیتا ہے جہنم اس کے لئے سفارش کرتی ہے اللہ ہمیں صبح فجر کے بعد مغرب کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق اتا فرما اللہ جب دعا مانگے تو ہم سب ہم سب کو اس آگ سے بچا لینا اللہ ہماری نیکیہ بہت تھوڑی ہے ہمارے گناہ بڑے کثیر ہیں لیکن اپنی رحم کر کے اپنا کرم کر کے ہمارے گناہوں کو بخش دینا اللہ ہمارے صدقے بڑے تھوڑے ہیں ان تھوڑے صدقوں کو قبول کر کے اپنے غزب کو تھنڈا فرماؤ اللہ ہمیں اسے بچنے کے طریقے سکھا اللہ ہمیں جہنم کے گڑے کے رستے سے سب کو بچا لے اللہ سرات مستقیم پر چلا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ جنت کا وہ رستہ ہم سب کو اس رستے پر استقامت اتا فرماؤ دے اللہ ہماری گمراہوں کو ہدایت اتا فرما دے اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اتا فرما دے اللہ سرکشوں کو فرما بردار بنا دے فاسقوں فاجروں کو مسلم و مومن بنا دے منافقوں کے دل بدل کے نفاق کا روک دور کر کے اللہ ان کو مسلم و مومن بنا دے اللہ جہنم کی وہ ساری رودہ نے یاد رکھ اس کا تقوی کر کے فکر آخرت کے جذبے سے ہم سب کو عشنا فرما دے رب نصرف عنا عذاب جہنم انہا عذاب ہا کانا غرام انہا سات مستقر و مقام اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ اللہ حاسب نا حساب یسیر ربنا تقبل منا انہا انتا سمی الالیم و تب علینا انہا انتا تواب الرحیم آمین سبح بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب اس نے سانس لے لیا یہ فلوقت ایک بزرگ پیغامبر کا کول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے ارش والے کہ ہا بلند مرتبہ یہ کون ہے حضرت عبرائیل جو وکیل آتے ہیں اس کا حکم مانا چاہتا ہے وہ باعتماد ہے اور اہل مکہ تمہارے رفیق مجنو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مجنو کا الزام لگا جاتے اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے دو دفعہ دیکھا تا اور یہ فترہ الوحی کے بعد سورہ مدسر کے نازل ہونے سے پہلے اور وہ غیب کس علم کو لوگوں تک ہوتا ہے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہ اللہ اختن سرات المستقیم اللہ الہ رشت انوائز نا من شرور انفس سورہ الانفطار پھر دہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ سورہ تکویر سورہ انفطار اور سورہ الانشقاق کو پڑھ لے مکی سورت ایک رکو انیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سیکنڈ نمبر پر بلکل پہلی آیت میں انفطورت اس کے حوالے سے اس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جائیں گے سمندر پھار دیے جائیں گے قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا ساب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا جو ظلم زیادتیاں بیمانیاں دھوکے فراد غصب غبن ساری جو اللہ کی نائنصافیاں زمین پر تارایا تھا وہ سب اس کو پتا چل جائے گا انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکزک سے درست کیا تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں جہاں تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا ہرگز نہیں بس لگی اصل بات یہ کہ تم لوگ سزا جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں قاتب جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں یقینا آیت نمبر تیرہ میں پڑھیں ابرار کون ہیں جو بر کرتے وسیع پیمانے پر وائیڈ سپریڈ لیول پر اکسٹینسیو لیول پر بڑی چھوٹی آسان مشکل دن کو رات کو جو جب جہاں جیسی نیکی کا موقع ملتا ہے فستہ بکل خیرات کر کے نیکیوں میں دور لگاتے اس میں شک ہی نہیں کہ سارے نیکو کار لوگ مزے میں ہوں گے اللہ دو خوف اور دو بے خوف یا جمانی کرتا جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ آخرت میں اس کو موت کے بعد اس کو بے خوف کر دیتا ہے اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے مادر پدر ازاد ہاں بلکل شترے بے مہار کی طرح بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے پھر اللہ قیامت کے بعد موت کے بعد اس کو خوف زدہ کرتا ہے اور جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے من پسند آخرت ہے جو من پسند زندگی گزارتا ہے نیکیوں سے محروم ہو کہ من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے نا پسند آخرت مزے میں ہوں گے بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اسے ہرگز گائب نہیں ہو سکیں گے اور تم کیا جانتے ہو وہ جزا کا دن کیا ہے ہاں تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہے یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کسی کے لیے کرنا بس میں نہیں ہو گا فیصلہ اس دن بس اللہ کے اختیار میں ہو گا تو جب اس بڑے دن میں فیصلہ اس کے اختیار میں ہو گا تو دنیا میں کیا کرو اپنے اختیار عمل کو اس کے آگے سرنڈر کر تو اپنے اختیار عمل میں دست بردار ہو کے کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے پر جم جاؤ اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا مکہ صورت ہے ایک رکو 36 آیات ترتیب کے اعتبار سے 83 نمبر پر آنے والی اور بلکل پہلی آیت میں مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وائل للمتوففین وائل وائل کا مطلب ہے ہلاکت تباہی اور بربادی کچھ تفاصیر میں اس کا مطلب جہنم کی گہری کھائی بھی لیا گیا اللہ فرما رہے ہلاکت تباہی ہے بربادی ہے کن کے لیے قیامت کے دن جہنم میں کن کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو کیا کرتے دنڈی مارتے دنڈی مارنے کا مطلب آپ نے حالت قیفیت دیکھی ہوگی بس اوقات ایک شخص ترازو میں کوئی چیزیں رکھتا ایک طرف وزن رکھتا ایک طرف سامان رکھتا اس کو تولتا ہے اور تولتے وقت وہ کیا کرتے اپنے دیتے ہیں تو ان کو گھاٹ دیتے ہیں گویا ڈنڈی مارنے والوں سے مراد بنیادی طور پر تو ناب طول میں کمی کرنا یعنی تجارتی معاملات میں اور بزنس ٹرانسیکشنز اور ڈیلنگز میں خرد مرد بیمانی دھوکہ کرنا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک دوسرے کمال باطل طریقے سے نہ کھایا کر اور قوم شویب علیہ السلام کا تو پورا جو اتنا سخت عذاب آیا تھا ان کے اوپر وہ دھماکے کا عذاب اور چیخ کا عذاب اور چھتری کا عذاب اور نیستو نابود کی گئی تھی وہ قوم پوری کی پوری آسمان سے آگ آئی تھی جو اس نے بسم کر کے ختم کر کے رکھ دیا تھا ایک آوالو کو اس کی وجہ کیا تھی ایک تو رہزن یا ڈکیت یا کرتے تھے لیکن ناب تول میں کمی کرتے تھے تو ناب تول میں کمی کرنے والی ساری قوم برباد کر کے رکھ اسی کیلئے کہا جا رہا ہے حلاقت ہے تباہی ہے برباد یہ ان لوگوں کیلئے جو تجارتی معاملات میں باطل طریقے سے مال کھاتے اس میں سارے کے سارے تجارتی بیمانیاں دھوکے فراد ہیں چاہے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچا جائے عیبدار مال چھپا کے بیش دیا جائے اس کا نقص اور عیب بتائے بغیر قیمت لے لی جائے یا پھر بلیک مارکٹنگ اور خورڈنگ اور زخیرہ اندوزی کی جائے یا ملاوٹ کی جائے ملاوٹ کر کے کیا ہے کہ جتنا دودھ کا وزن ہے اس کو بڑھا کے دے دیا جائے گا دیتے وقت برا دودھ دے رہے ہیں لیکن رقم لیتے وقت پوری رقم لے رہے ہے سونے میں چاندی میں کسی چیز میں ملاوٹ کی جار رہی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ ڈنڈی مارنے کا طریقہ ہے اور ویسے اس کے ور خلاف بلکل برعکس دوسرا رویہ ہے کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ امانت دار صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن سوالہین انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہو گا وہ امانت کے ساتھ کام کرنے والا اور سچائی کے ساتھ کام کرنے والے کا وہ درجہ اور دنڈی مارنے والے کے لئے جہنم کا بڑا گیرہ درجہ اور پھر اگر آپ دیکھ ماری جاتی ہے اپنے حقوق لیتے وقت پورے لے لئے اور فرائز ادا کرتے وے ڈنڈی مارنے لگ پڑے مصناج اولادوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے ماں باپ سے اپنے سارے حقوق تو لے دیتے باپ پڑھا بھی دیتا ماں کھلاتی بھی بھی خدمت خاطریں کر کے جوان کر کے پالتی پوستی سب کچھ کرتی لیکن جب اولادیں اپنے فرض ادا کرنے لگتی ہیں تو ڈنڈی مارنے لگتی ہیں یہ وائل اللے المتوففین ہے ماں باپ کے حقوق میں کمی کر دی بچے بہو داماد سب پروپٹی بھی لے لیتے ہے مال جائدات بھی ساتھ سسر کے حقوق میں ڈنڈی ماری جائے اور کچھ نہیں تو بہت دفعہ ازواج ایک دوسرے کے حقوق میں ڈنڈی مارتے نظر آتے بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق میں کمیاں اور کتائیاں کرتے نظر آتے ہم سائے ہیں آقا مالک ہے اور وہ جو حدیث کی آزاد کو بیچتے اور اس کی قیمت کھاتے اور تیسرا وہ شخص جو مزدور کے ساتھ اس کی مزدوری تیہ ہو جانے کے بعد اس کی مزدوری پوری ہو جانے کے بعد اس کی مزدوری کے مکمل ہونے کے بعد اس کا معافظہ اور اس کی حق مزدوری جو اس کو دینے کا انکار کرتا یہ ڈنڈی مار رہے وائلو للمتوفیفین تو یہ تمام ہمارے جو حقوق کے عباد ہیں اس میں بھی ڈنڈی کا تصور ہے پھر ایک اور طرح کا تصور کہ دیتے وقت تو صحیح نہیں دیتے اور لیتے وقت صحیح لیتے بچوں کے رشتوں کے معاملات میں کئی تفہ اپنے بچے میں ایک ایسا کروس اور گریویس جو ہے وہ کمی اور کتائی اور عیب ہوتی جس کو بچا لیا جات ہے مثلا بچی بانج ہے اور پتہ ہے کہ یہ حاملہ نہیں ہوگی اس کو چھپا کے اس کو لپیٹ کے غلط بیانیاں کر کے اس کو بھیج دیا جات ہے اسی طرح بچے کے بارے میں والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر قسم کی بدگاری اور شراب اور غلط چیزوں کی عادت ہے لیکن اس کی ساری چیزوں کو دیتے ہوئے ایسا بدگار اور زانی شرابی بچہ دے رہے ہیں اور لاتے وقت بچی بڑی نیک دیندار سوالے لارہے یہ کیا ہے وائلو للمتففی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تباہی ہے ڈنڈی ماننے والوں کی جن کا حال یہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں جب ان کو ناب تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دے دیتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے خاصر ہرگز نہیں بدکاروں کا نام عمال کہاں پر ہے سجین میں جو گناہ گار ہیں ان کا نام عمال کا ہے سجین میں حقیقت دور آلی جی میرے ساتھ بات پہلے کر چونکہ آپ کو بتائیں نبی نے فرما پیر اور جمعرات کو لوگوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں وہ لوگ جن کے عمال گناہوں پر مشتمل ہیں اور زیادہ گناہ فزق فجور نافرمانی سرکشی والے حقامات ان کے لئے اسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور یہ شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کے لئے بھی پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے جہاں اس نے اپنا گندا عمال نامہ ویکلی بھیجتا رہا ہے اس کا اگلا گندا سامان زادے راہ جہاں اگلا موجود ہے وہاں اس کی روح کو بھی اس جین کے ساتھ قید کر دیا جاتے بدکاروں کا نامہ عمال قید خانے کے دفتر میں تمہیں کیا پتہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو خد سے گزر جانے والا بدعمل ہے اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کی کہانی ہے یہ بڑا اوڈ فیشنڈ ہے بڑا آپسلیٹ ہے یہ بڑے پینڈو ہے یہ بڑے جائل ہے یہ انیس اور ڈیڑھ کی باتیں کرتے ہیں یہ مولوی یہ مزاق بناتا ہے جو قسرت زم گناہوں کی قسرت اور قلت استغفار اور توبہ کی قلت جب گناہ قسرت سے ہوتے رہے اور استغفار اور توبہ کم ہوتی رہے تو دل سخت ہو جاتا ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے دل پر مخر لگ جاتی ہے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں دل پر پردے پڑ جاتے اور پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا دلوں کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قسرت سے یاد کرو موت کو یاد کریں گے تو کیا کریں تو توبہ استغفار ہی کریں گے اور دلوں کو نرم کرنے کیلئے قرآن کی تلاوت کرو ہرگز نہیں بل یقین اس روز ہی اپنے رب کے دید سے محروم رہ جائیں گے وہ جو سجین میں جن کے عمال ہیں اور سجین میں جن کی روح ہے پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے یہ وہ چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے ہر گز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نام آمال کہاں پہ ہوگا تمہیں کیا پتہ آمال جاتے ہیں اگر اس میں نیک آمال ہو تو ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھل جاتے ہیں اور جنت میں ایک دفتر ہے جسے آمال کہا جاتے اور ساری نیکیا منڈز اور تھرسٹس کو پھر آمال میں پہن جاتے ہیں اور جب نیکوکار کی روح کو ملک الموت اور اس کے فرشتے وہ ریشم کے لباس میں ریشم کے رومال میں لپیٹ کے خوش پودار میں لے کر جاتے تو اس نیکوکار کی روح کیلئے آسمان کا دروازہ کھل جاتے کیوں کیونکہ ہر ہفتے اپنے آمال کا بھیج رہا تھا ہر وہی روح ہے کہ جس کے جسم اور میت کو اس کے رشدار قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے جن اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی ہے نا ابرار کی آواز وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی میری عبدی قیام گا تک پہنچا دو اللہ نے فرمایا نیک آدمیوں کا نام آمال اللہ میں ہوگا تمہیں کیا خبر وہ اللہ کیا ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کی نگے داشت مقرب فرشتے کرتے ہیں بے شاک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ان کے چیروں پر تم خوشحالی کی رونک دیکھو گے ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے جس پر مشک کی مخر ہوگی جو لوگ دوسروں سے بازی لے جانا چاہتے ہیں نا دنیا میں ریئر ٹریس تو لگی ایک دوسرے سے آگے نکل نکل اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کرو اس شراب میں تصنیم کی آمیزش ہوگی یہ تصنیم کیا ہے یہ چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مزاق اڑھاتے تھے یہ بڑے فنیٹک ہیں یہ بڑے فنڈامنٹل اس ہیں یہ بڑے وہابی ہیں گز گز لمبی تو ان کی داری ہے یہ تو ننجا ٹرٹل ہے ان کا مزاق اڑھاتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے گھر جاتے تو آج ہم نے بڑا توالک آیا اس مولوی صاحب کا آج ہم نے بڑا توالک آیا اس پر دیوالی کا جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بیک کے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے آج کہاں جنت میں ایمان لانے والے کافروں پر ہس رہے ہیں مسندوں پر بیٹھے ہیں ان کا حال دیکھ رہے ہیں مل گیا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے یہ ایک ہی نظارہ دکھانے کے بعد اہل ایمان کو تسلی دی جارہی ہے تم پر اگر آج ہس رہے ہیں تو پریشان نہ ہو تمہیں نکو بنا رہے ہیں تو دل تنگ نہ کرو اور مزاک اڑانے والے اور ہسنے والوں کو جھنجو اڑا جا رہے ہیں سورہ الانشقاق مکی سورت ایک رکو پچیس آیا ترتیب کے حساب آر سے ایٹی فورت نمبر پر اور انشقت کے حوالے سے اس کا نام بسم اللہ رحمن رحیم جب آسمان پھٹ جائے گا اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لئے حق بھی یہ ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے اور جب زمین پھیلا دی جائے جو جس کے اندر ہے اسے باہر پھینکر خالی ہو جائے گی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اے انسان تو چاہتے نہ چاہتے قاد ہن الہ رب کا قد خن تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس کی ملاقات کی طرف چل رہا ہے زندگی کی حالت زندگی کی کیفیت کی رودات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا ہر آنے والا سال ہمیں رب کی ملاقات کے قریب کر دیتا ہے ہر گزرا ہوا مہینہ ہر گزرا ہوا خفتہ ہر گزرا ہوا دن ہمیں رب کی ملاقات ہمیں موت کے ہمیں قبر اور خشر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے وہ جو کہا گیا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا تھی ہم چلتے جا رہے ہیں ہر دن ہمیں اللہ کی ملاقات اور موت سے قریب سے قریب تر کرتا جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حیرت اور حیرت کا مقام یہ ہے کہ جب وہ سال کے بعد ہیں کیک سجاتے ہیں اس کے اوپر ممبتیاں جلاتے ہیں اور اس پہ پھونکے مار مار کے لہک لہک کے خوشی کا اظہار کرتے ارے خوشی کس بات کی ہے کیا موت کے بعد کی تیاری خوب کر رکھی ہے کیا رب کی ملاقات کا سامان بہت تیار کر رکھ ہے کہ رب کی ملاقات کے قریب ہونے پر خوشی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرماتے ہمیں سفر عدم کی تیاری کا ذوق اور شوق عطا فرماتے پھر جس کا نامہ عمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب حلقہ ہوگا اللہ محاسب نا حساب بہی حسیرہ اور وہ دیا جائے گا وہ تو رضا اور رغبت کے ساتھ خوشی دائے ہاتھ ملے گا اور کیا کہے گا ہاؤ مکرو کتاب یا پڑو میرا تو سٹریٹ ایز آگے میں تو کامیاب ہو گیا مجھے تو جنت میں جانے کا سرٹیفیکیٹ اور یہ پروانہ مل گیا لیکن جس کو بائے ہاتھ نے تو پکڑنا نہیں پکڑنا تو پڑے گا اس کے پیٹ پیچھے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا استغفر اللہ ربی اللہ حما جرنا من النار یہ نامہ عمال اس کو پیٹ کے پیچھے دیا گیا تھا یہ کیا کر رہا تھا اس کا گیا تھا کہ یہ خودغرضی کی زندگی سیلفش زندگی ایگویسٹک زندگی سیلف سینٹرد کنسیٹرد زندگی اور خودغرضانہ زندگی گزارتا تھا اپنے گھر والوں میں مکن تھا وہ جو آج کا طریقہ کار ہے وہ جو آج کے وہ الفاظ کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو ہم دو اور ہمارے دو میں مکن تھا چھٹی کا دن آتا تھا ہم دو ہمارے دو ہوتلنگ کے لیے ڈائننگ آؤٹ کے لیے مولوں میں گھومنے کے لیے اور وہاں چلنے گھومنے کے لیے زندگی دن گزار دیتے تھے نئی فکر تھی کسی غریب رشتہ دار کی نئی پروا تھی کسی کے عادت کی نام اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا حق کولی بات تو معاف نہیں کر گا اس نے پلٹ کے جان نہیں پلٹ نہ کیسے نہیں تھا اس کا رب تو اس کے کرتود دیکھ رہا تھا اس کی خودغرزی کی سیلف سینٹر ایگویسٹک زندگی ایگزیبیٹ ہو رہی تھی پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ محے کامل ہو جاتا ہے دیکھو کائنات میں ساری چیزیں ایک کے بعد دوسرا درجہ ہے نا دن کے بعد رات رات کے بعد دن گرمی کے بعد سردی سردی کے بعد جاڑا توفان موسم بدلتے ہیں دن اور رات بدلتے مخ و سال بدلتے تم اپنی کیفیت دیکھو تمہاری کیفیت نہیں بدلتی پہلے حمل ہوتا ہے پھر وضائیں حمل ہوتا ہے وضائیں حمل کے بعد چھوٹ ایسا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے پھر وہ طفل بن جاتا ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے جوان کے بعد وہ قہولت کا معاملہ آتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر موت آ جاتی بتاؤ کیا تم دنیا میں آنے کے بعد ایک حالت میں تم خود رہتے ہو نہیں رہتے نا پہلے تم مونٹسری میں ہوتے ہو پھر تم سکول میں جاتے ہو تم کالج میں جاتے ہو یونیورسٹی میں جاتے ہو پھر تم جاب لگ جاتا ہے تم میکے میں ہوتے ہو سسرال میں جاتے ہو تم قبر تک پہنچ جاتے تم تم پہلے طاقت کمزور ہوتے ہو تم پھر کمزور ہو جاتے ہو تمہارا سب کچھ بدلتا رہتا تم 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 سب کچھ بدلتا رہت ہے حالتیں یہاں پہ اتنی بدلتی ہیں تو مجھے بتاؤ کیا موت کے بعد کچھ بدلے گا نہیں ہاں یہ سب گوائیاں ہیں کائنات کی حالتیں بدلتی ہیں مخلوق کی حالتیں بدلتی ہیں تم حالتیں رویہ انداز بدلتے ہیں موت کے بعد موت کے بعد کبر کبر کے بعد حشر حشر کے بعد حساب حساب کے بعد پھر جنت کے جخان ایک کے بعد دوسرا درجہ اور ذہن نشین کر لیجئے ہر اگلی حالت پچھلی سے زیادہ مشکل تمہیں ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانے پھر لوگوں کو کیا ہو گیا یہ ایمان نہیں لاتے جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلا دیتے آیت سجدہ یہاں پہ نشست کے بعد سجدہ کر لیجئے بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے حالان کہ جو کچھ اپنے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اللہ ہماری نیکیوں کا ہمیں کئی گناہ بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرم اللہ اس رمضان میں جس نے جو جو عبادت کی ہے جو جو قرآن پڑھ ہے جو جو زکاة اور صدقہ خیرات کی اللہ سبحان تعالی ان سب کی بھی نیکیوں کو قبول فرما ان کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرما اور ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو ہمارے جہنم سے نجات اور ہماری جنت کے خصول کا ذریعہ بنا سورہ البروج مکی سورت ایک رکو بائیس آیات ترتیب کے اعتباس سے ایٹی اس کا انجام اور اللہ کا اس پر تبصرہ بتایا جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اللہ ستاروں والے آسمان کی قسم کھا کر اپنی ایک رائے اور ایک تبصرہ اور کافروں کا ایک انجام بتائے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کیا قسم کھا کے اللہ نے بتایا مارے گئے گڑھے والے کون سے گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ایندھن کی آگ تھی جب اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے وے تھے اور جو کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر دستور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور خدا ساب کچھ دیکھ رہا تھا خدا توحید پر جمنے والوں کی استقامت کو بھی دیکھ رہا تھا اللہ سمی بصیر علیم خبیر ہے نا وہ کیا کر رہا تھا وہ ان مظلوموں کی توحید پرستوں کا سبر ان کی استقامت بھی دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ جو ظلم کی اندھیر نگری مچائی جاری ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا اور ظالموں کی ظلم کی خد بھی دیکھ رہ تھا اور ظالموں کا جو سیڈزم کا انداز ہے وہ بھی دیکھ رہ تھا یہ کون سے لوگ ہیں کچھ مشرقین مکہ کچھ مشرقین ہر دور کے لوگوں کی رودادیں اس میں آتی ہیں یہ وہ مشرق تھے جو مسلمانوں کو اور توحید پرستوں کو آگ کے علاؤ اور آگ کے گڑوں میں جلا کر بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور ان کو تڑپتے وے جلتے وے دیکھ کر اس کو انجوائی بادشاہ تھا اور مشرق بادشاہ جو تھا اس کے درباری میں اس کا ایک جادوگر اس کا درباری تھا اور یہ جادوگر درباری جو بوڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے کوئی آپ نوجوان سا سمجدار سا زیرک سا لڑکا دے دیں تاکہ میں اپنے جادو کا سارا علم اس کو منتقل کر دوں تاکہ شاہی دربار میں کوئی جادوگر ایسا نہ ہو نا کہ آپ کے دربار میں کوئی جادوگر رہے بادشاہ نے کیا کیا آپ نے اردگر دھونڈیا ڈالی اور جو سب سے ایک سمجدار سا بڑا شاپ اور کلیور سا لڑکا دھونڈ کے اس جادوگر نے اپنا سارا جو سکل جادو کا علم اور وہ شرک کو چھوڑ کے وہ توحید پرست ہو گیا تو وہ اس کی جان کے در پہ ہو گیا اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا ہر دفعہ بادشاہ مختلف فیلوں بہانوں اور طریقوں سے اس لڑکے کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اللہ کی خاص مداد آتی تھی اور وہ لڑکا بچ جاتا تھا پھر آخر کار جب اس لڑکے کو پتا چل گیا اس حقیقت کی سمجھ آگی کہ اب چار وں نہ چار بادشاہ مجھے چھوڑے گا تو نہیں اب تو مجھے قتل کر کے چھوڑے گا تو شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے اس نے اس بات کا اتمام کیا کہ جانے سے پہلے پہلے میں توحید کا اعلان کر جاؤ رب کی پہجان اپنے معاشرے کو دے دوں اس نے معاشرے کی خیرخواہی کی اس نے جورت مندی سے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو تم مجھے قتل کرنے کی بڑی دفعہ کوشش کر چکے ہو لیکن مجھے قتل کرنے میں کبھی کامیاب ہو گئے نہیں مجھے قتل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بہت بڑا مجمع لوگوں کا جمع کرو اور پھر مجھے درمیان میں سارے گروہ اور مجمع کے درمیان میں مجھے میدان میں کھڑا کر میرے اوپر ایک تیر چلا اور تیر چلانے سے پہلے بسم رب میرے رب کے نام کے ساتھ لے کر مجھ پہ تیر چلا تو پھر میں ہلاک ہو جاؤ اللہ سبحانہ تعالی ایسے ہی سابروں کی مدد کرتا ہے اور اللہ شہادت دینے والوں کا کو بانگ دہن پکانے والوں کی پھر اللہ مدد اور معاونت کرتا اور مشکین کے ذریعے جو ہیں ان کو بنا دیتا ہے ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دیتا ہے دین کی گواہی کا اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کیا ہوا کہ اللہ نے بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس لڑکے کے سر کے اوپر اللہ کا نام لے جب تیر چلایا گیا تو وہ لڑکا ظاہر ہے اس تیر کے لگنے سے وہ شہید ہو گیا لیکن وہ سارا مجمع جس نے یہ شہادت کا منظر دیکھا اور اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام ہوتے وے دیکھا تو وہ سارے کا سارا مجمع وہ کیا پکار اٹھا ہم تو اس لڑکے کے رب پر ہم بھی ایمان لے آئے اب بادشاہ نے ان سارے کے سارے لوگوں کو روکنے کے لیے پھر سڑکوں اور جو کنارے تھے اس میدان کے وہاں پہ گڑے کھدوائے اور لوگوں کو کہا کہ ان سب کو گڑوں میں پھینک دیا جائے اور پھر اس کا تماشا دیکھا تو ایک تو اصحاب الاخدود سے مراد دی ہیں پھر ایک اور واقعہ بھی حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا وہ بہت بدگار بھی تھا اور شرابی بھی تھا اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کا معاملہ کی اور صبح اٹھنے پہ جب اس پہ الزام لگے تو اس نے جو اپنے علماء سوت ہیں ان سے فتوہ بھی لے دیا کہ محرمات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جائز ہے بہرحال لوگ اس کے خلاف مخالفت کرتے رہے اور جو جو اس کی مخالفت میں زبان کھولتا تھا اور ظالم مکمران کے خلاف کلمہ حق پکارتا تھا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا تھا وہ آگ کے گڑے کھدوا کے ان لوگوں کو ساگ کے گڑے میں جلا دیتا تھا اور تیسرا واقعہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یمن کا بادشاہ وہ یہودیت کا اپنا عیسائیت کا دین نہیں چھوڑتے تھے اور توحید پرستی کو نہیں چھوڑتے تو پھر ان کو آگ کے گڑوں کے اندر جلاتا تھا بہرحال یہ تین واقعات تو بیان کیے گئے ہیں اصل میں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی جو یہود حنود نصارہ مسلمانوں کے اوپر عذیتیں عقوبتیں تورچر پرسیکیوشنز کریں گے ان تورچر اور پرسیکیوٹ کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ قتلہ تم مارے جاؤ گے تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے ان کو تنبی کی جاری ہے ان کو جنجوڑا جاری ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی جاری آج کے دور میں بھی یہ ظلم اور بربریت اور یہ عقوبت رسانی اور پرسیچیوشن جو ہے وہ اپنے پورے روج پر ہے اگر آپ اخوان المسلمون کے قید خانوں کی رودادیں جا کے پڑھیں اور زینب الغزالی کی وہ رودادیں قفص ان کی کتاب پڑھیں تو دل ہل جاتا ہے کہ کیسے کتوں کے سامنے ان کو بھیڑیوں کے سامنے ان کو ڈال دیا جاتا تو کیسے ان کے ساتھ وہ رودادیں اور وہ رودادیں ابھی بھی اخوان المسلمون کے ان کے قید خانوں کے اندر ابھی بھی ویسے کی ویسے جاری ہیں اور یہاں اگر بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی کے لوگوں کو جیسے تختہ دار کے اوپر ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہزاروں کو پابندے سلاسل کر کے ان کے اوپر طالبان کی رودادیں پڑھیں تو دل ہل کے رہ جاتا ہے میں نے ایک دفعہ روداد پڑھی کہ وہ طالبان کے مجاہے جب امریکہ کے فوجیوں کے ان کے حوالے ان کے قبضے میں آتے تھے تو ان کو چھوٹے چھوٹے کنٹینروں کے اندر بند کر دیتے دبوں کے اندر ان کو بٹھا کے اس کے اوپر کئل لگا کے اس کے ڈھکنوں کے اوپر کئل لگا دیتے تھے اور باہر سے پھر وہ فوجی بیٹ کے گولیاں ایک دو گولیاں برساتے تھے اور وہ کنٹینر جیسے تڑپتا تھا اور اچھلتا تھا اس کو دیکھتے تھے اس کے مرنے تک اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس پہ ہستے مارے گئے صاحب اخت جو بھی ہیں وہ بوسنیہ میں کیا انہوں نے چیشنیہ میں کیا وہ سیریہ میں کر رہے ہیں وہ افغانستان میں کر چکے اور یہاں پھر اگر آج وہ کشمیر میں ظلم کی حدیں عبور کر رہے ہیں اللہ نے سب کو بتا دیا قتل اصحاب اللہ سبحانہ تعالی سارے سبر عطا فرما ان کی تحریکوں کی ان کے مجاہدوں کی حفاظت فرما جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم ستم توڑا پھر اسے توبہ نہیں کی یقیناً ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے جنہوں نے نیک عمل کی یقیناً ان کے لئے جنت کے باغ جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی یہ بڑی کامیابی ہے در حقیقے تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہی پہلی بار پیدا کرتے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا عرش کا مالک بزرگ اور برطر ہے کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرون اور سمود کے لشکروں کی مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش میں جو محفوظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا اس کی حفاظت کا بند بست اختیار کر لیا اللہ ہمیں بھی اس کی حفاظت میں اپنے تن من دھن اوقات لگانے کی توفیق اطاف فرما سورہ اتوارق مکی سورت ہے ایک رکوع ہے سترہ آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سکھ نمبر پر آنے والی سورت ہے نام اتوارق کے حوالے سے اس کا نام ہے اور زندگی بعد موت کا جو جو جواز ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَائِ وَالتوارق قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی سی نہیں جس کے اوپر نگے بان نہ ہو پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یہ آیت ایک بہت سائنٹیفک اور میڈیکل ایمرولوجکل جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نبتات اکتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی یہ ایک ججی تلی بات ہے ہسی مزاق نہیں ہے کچھ لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی چال چل رہا ہوں پس چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو اللہ سبحانہ تعالی تو خود فرما رہا ہے وہ چالیں چل رہے ہیں اور تو فرما رہے میں بھی چال چل رہا ہوں اللہ تو نے قرآن میں یہ بھی وعدہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالی آج امت مسلمہ کے خلاف آج مختلف اسلامی ریاستوں کے خلاف دشمن یہود حنود نصارہ اللہ بڑی بڑی چالیں چل رہے ہیں اللہ بڑے بڑے مکر بڑے بڑے فری بڑے بڑے ظلم کے تلسم کی چالیں چل رہے ہیں اللہ اللہ تو خیر علماء کرین ہے ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان کی ساری مکر کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان چالوں کے خلاف امت مسلمہ کا اسلامی ریاستوں کا اللہ محافظ بن جا اللہ نگران بن جا اللہ ولی بن جا اللہ تو کافی ہو جا اللہ ہماری امت مسلمہ کے مسلمان جہاں جہاں کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں جلائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں تڑپائے جا رہے ہیں اللہ ان کو قید کیا جا رہے ہیں اللہ ان کو پابند سلاسل کیا جا رہے ہیں ان کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہے ہیں اللہ تو اپنی مدد لیا اسلام کی حفاظت فرما اللہ جو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانیں کھپا رہے ہیں اپنی اوقات کھپا رہے ہیں اپنی زبانیں اپنے قلم کے ساتھ تیرے دین کا جہاد کریں اللہ تو ان کا بھی معاون بن جا اللہ تو ان کا بھی محافظ بن جا اللہ موئز تو ان کو عزتیں اور سربلندیاں عطا فرما ان کی زلطوں اور عثمائیوں کے چکر میں چلانے والوں کا اللہ تو دشمن بن جا اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے میری مملکت خدادات کی حفاظت فرما میرے پاکستان کو میرے اس مہبوب خطے کو اللہ پاکستان کو اسلام کا کلہ بنا دے اللہ سبحان تعالی ہماری سرخدوں کی ہمارے مادنیات کی ہمارے مالوں کی اللہ ہمارے امن کی حفاظت فرما ہماری جوہری طاقتوں کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک خزانوں کی حفاظت فرما میرے ملک باشندوں کے دین امان اسلام کی حفاظت فرما اس مملکت خداداد میں اسلام کی خدود اور قرآن کی حفاظت فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے ہم محروم رہتے ہیں نشستوں میں ہمارے حق میں انبیاء سوالحین کی شہدہ کی دعائیں قبول فرما سورہ العلا مکی سورت ہے ایک رکو انیس انیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سیونت نمبر پر آنے والی آیت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پہلی ہی آیت میں سب حصم ربی کال آلہ کے حوالے سے اس کا نام ہے یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس میں رسول اللہ کا وہ رویہ کہ آپ جلدی جلدی اپنے وحی کو دہراتے تھے تو اس کی پھر ایک دفعہ پھر آپ کو تسلی دی گئی ہے سورہ قیامہ میں بھی بات کی گئی تھی اور یہاں پر بھی وہی بات دہرائی جاری ہے کہ اس کو پڑھوا دینا اور یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے اور رسول العالیٰ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفہ کی سنت کا یہ طریقہ پتا چلتا ہے کہ آپ اس کو جمعے کے دن اور عیدین کے موقع پر آپ اس کو تلاوت کرتے تھے اور ویسے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وطر کی نماز ہے اس کی پہلی رکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ العالی وطر کی نماز ہماری عشاء کی آخری نماز ہے اور وطر کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگلب روٹین یہی تھے کہ آپ نے تین رکتیں وطر کی ادا کی ان تین رکتوں کی پہلی رکت میں سورہ العالی دوسری رکت میں سورہ الکافرون اور تیسری رکت میں سورہ اخلاص اور پھر اس کے بعد دعائے کنود کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دعائے اس کا وطر کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں میں الگ سے صرف ایک وطر آپ نے ادا نہیں کیا اور وطر کے حوالے سے یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے عشاء کے وطروں کو اپنے مغرب کی رکتوں سے الگ کر لو اور مغرب کی جو تین فرض ہیں اس کی نشاندہی اس کی طرف ہے کہ اپنے عشاء کے وطروں کی تین رکتوں کو اپنے مغرب کی تین رکتوں سے الگ کرو یعنی کوئی دفرنشیئٹنگ فیکٹر رکھو اب اس فرق کرنے کا ایک طریقہ تو واضح طور پر ہم ان اینی کے سب ہی اپنا لیتے ہیں کہ وطر کی تیسری رکت میں دعائے کنوت پڑھ لی جاتی ہے تو دعائے کنوت کے پڑھ لینے سے حدیث کی یہ شرط پوری ہو جاتی ہے کیونکہ مغرب کی تین رکتوں میں ہم دعائے کنوت نہیں پڑھتے تو جب دعائے کنوت وطر میں ادا کر لی جاتی ہے تو ہمارے یہ وطر کی وطر جو تین فرض ہیں اس کی دوسری رکت میں تشخد کیا جاتا ہے یہ کچھ رائے آئمہ کی ہے فرق کو مزید بڑھانے کے لیے لیکن اگر یہ نہ بھی کیا جائے تو بھی فرق بہرحال دعائے کنوت سے کھو جاتا ہے وطر کے دوران دعائے کنوت پڑھنے کا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم سب خود اپناتے وے نظر آتے کہ تیسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ اخلاص اور اس کے بعد تکبیر کہہ کہہ ہاتھ بلند کیا جاتا ہے اور پھر دعائے کنوت اللہ ہم فی من حد ی جو بھی دعائے کنوت ہے وہ پڑھ لی جاتی اور پھر اس کے بعد رکوع تکبیر کہہ کہہ رکوع کیا جاتا ہے یہ ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی دعائے کنوت کا موجود دعائے کنوت کا وطر میں تیسری رکعت میں پڑھنے کا طریقہ بھی موجود ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قیام میں پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا رکوع میں تسبیح کرنے کے بعد اٹھنا اور پھر اس کے بعد سمی اللہ علیہ منحامدہ اور دعائیں پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کے اب ہاتھ باندھ کے نہیں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کے دعائے قنود پڑھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سنت سے ثابت ہے اس موقع پر جب رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے تو دعائے قنود بھی پڑھی جا سکتی ہے قنود نازلہ بھی پڑھی جا سکتی اور اس موقع پر قرآن اور مسلون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جیسے آپ نے امام حرم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن جو پہلا طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ 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 وطر کا مختصر طریقہ بہرحال پہلی رکعت میں سورہ العالی پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم اپنے رب برطر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا جس کو بھی جانتا ہے اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں لہٰذا تم نصیخت کرو کیسے نصیخت کرو نصیخت تبلیغ اور دعوت کا ایک حکمت کا طریقہ کہ جہاں بھونڈی دعوت کا امکان ہے جہاں نصیخت کا اس موقع پر فائدہ ہونے کا امکان نہیں ہے اس وقت نصیخت نہ کرو جو بات لگتا ہے کہ اس وقت کلک نہیں ہوگی اس وقت ابزوب نہیں ہوگی اس وقت وہ نہ کرو کوئی اور بات کرو حکمت سے دعوت جو شخص دڑتا ہے اور نصیخت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت شخص جو بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ مرے گا اور نہ جئے گا سورہ اللہ کی آیت نمبر چودہ میں ایک فلا کا نسخہ قد افلا ہم تذکہ فلا وہ پا گیا جس نے تذکیہ کر لیا تذکیہ کا مطلب کیا ہے سورہ شمس میں بھی بات ہوگی تذکیہ کا مطلب ہے پاکی کرنا اور نشو نما کرنا تذکیہ کا مطلب ہے اپنی زندگی اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی عبادات میں سے گندے برے غلط قسم کے عقائد کو رویوں کو خواہش کو تمناوں کو عادتوں کو رویوں کو گناہوں کو اپنے اندر سے نکالنا اور اچھائی بھلائی خیر نیکی اور عامال سوالحہ کو نشو بڑی کامیابی کا جو چار نکاتی طریقہ تھا اس میں آپ کیا کرتے تھے آپ تلاوت کرتے تعلیم دیتے تھے حکمت اور دانائی حدیث اور سنت سے سکھاتے تھے اور کیا کرتے تھے آپ نے سبھی صحابہ اکرام کے کتنے خوبصورت تذکیہ کے واقعات ہیں تذکیہ آپ نے کیا حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی انتے فرمایا ابو زر اس دنیا میں کیسے رہو مسافر کی طرح رہو حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی نے حضرت بلال کو فرمایا اے کالی ماں کے بیٹے تو آپ نے فرمایا ابو زر تیرے اندر ابھی جہلیت کے اثرات ہے تربیہ ہو گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ جو اتنی محبوب زوجہ مطرمائے ان کی تربیت اور تذکیہ کے کتے خوبصورت خوبصورت واقعات نظر آت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ کو تین دفعہ یا کچھ حوایات میں آتے دو دفعہ پکانا پکا کے کھاتے وے دیکھا تو دو دفعہ پکا کے کھانا کھاتے وے آپ نے فرمایا آئشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے گھر میں بکری کا صدقہ دیا گیا تھا بکری کا صدقہ دیا گیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ نے جب دستی کا گوشت رکھا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی گوشت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل شانہ بچ گیا بکری خرچ ہو گیا آپ نے تسکیہ فرمایا عائشہ یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا یہ تربیت تھی یہ ٹریننگ تھی یہ تسکیہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ نے ایک دفعہ سونے یا چاندی کے کنگن پہنے تھے تو آپ نے فرما دیا تھا عائشہ تیرے لئے بہتر تھا تکیو اس کے علاوہ کسی چیز کے کنگن پہن کے ان کو زافران سے رنگ لیتی یہ ٹریننگ اور تذکیہ تھی کہ تقاسر اور سونے چاندی کی محبت کے اندر اپنی زندگی کو لگاؤ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ نے صفیہ کے بارے میں فرمایا تھا صفیہ کا قد پستہ ہے آپ نے فرمایا عائشہ تو اتنی تلخ بات کی اس کو سمندر میں گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ نے ایک دفعہ ریشم کا پردہ دروازے کے اوپر دیوار کے اوپر لٹکایا تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ چونے اور پتھر کی دیوار ریشم سے سجائے جانے کے لائق نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ نے ایک دفعہ وہ گھوڑے والی تصویر کا حلاف تکیہ کے اوپر چڑھا دیا تو آپ نے کہا اس کو پھار دو اور اس کو اتار دو لگا تار ٹریننگ اور تربیت اور تذکیہ اور پھر کیسے ہوا تھا تذکیہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ عیسیم کی وفات کے بعد یہ کھانے پینے پر ٹریننگ ہو گئی تھی کہ بھانجے ہمارے گھر تو ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تیسرا چاند آتا تھا ہمارے گھر میں چولا ہی نہیں جلتا تھا خالہ جان کیا کھاتی تھی وہی کالی چیز یعنی کھجور اور پانی اللہ کہ ہمسائیوں کے گھر سے کبھی بکری کا دودھ آتا تھا یہ تذکیہ تھا جو ہو گیا تھا زندگی کھانا نہیں رہی تھی پہننا اوڑنا اخلاق معاملات صدقہ خیرات سب کا تذکیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہر سال حج کرتی تھی خیمہ لگاتی تھی دین کے مسائل سکھاتی تھی یہ تذکیہ اور ٹریننگ ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ نے کی تھی بکری بچ گئی شانہ خرچ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیہ نے تو فتن ہزار دینار بھیجے خود روزے کی حالت میں تو لونڈی سے کیا کہ یہ سارا صدقہ خیرات کر دیا سارے کے سارے اب نہ شہر ہے نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے بھانجے نے ہزار دینار بھیجے ہیں گھر میں خود روزے کی حالت میں سارا شام سے پہلے صدقہ خیرات کر دیا لونڈی نے کہا گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے فرماتی ہے تُو نے یاد کرا لیا ہوتا ہاں لونڈی نے کہا کہ کچھ کھانے کیلئے بھی منگا لیا ہوتا تو فرماتی ہے تُو نے یاد کرا مال آتا تھا تو اپنی خواہشیں تو یاد ہی نہیں ہوتی تھی اپنی دیمانڈ ہمارہ ہی ہوتا ہے کمیٹی آنے سے پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے میں اپنا اپنا نیا پینڈنٹ کا سیٹ لوں گی میں اپنے سوفے ریڈو کروں گی میں موڈل موبائل کا چینج کروں گی وہاں پہ مال آ بھی جاتا تھا تو اپنی خواہشیں نظر ہی نہیں آتی تھی اپنے افطاری کا سامان نظر نہیں آتا تھا اور یہ ایک دفعہ نہیں ایک اور موقع پہ آیا گھر میں تھوڑا سا سامان تھا کوئی فقیر آیا اس نے مانگا لونڈی نے آ کر پوچھا کہ نہیں ہوتی بلکہ آجزی اور توازو کرنے والے کے درجات اللہ بڑھا دیتا اللہ نے فرمایا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی تذکیہ کے دو طریقے ذکر الہی تذکیہ کے دو اور ذکر الہی کیا کرتا یہ قرب الہی دیتا ہے جیتان کے گندے وسوسوں سے بچاتا یہ تذکیہ کا ذریعہ بنتا ہے ذکر الہی جب دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام ہو تو یہ تذکیہ کیا بن جاتے آپ نے اپنی بیٹی کا تذکیہ کیسے کیا تھا آپ نے اپنی بیٹی کا تذکیہ کیا تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لونڈی مانگنے کیلئے آئی تھی تو تذکیہ کیا کیا تھا فاطمہ میں کیا تجھے اس لونڈی کے بدلے وہ لونڈیاں جو ہیں وہ تو میں اس حضرت صوفہ کی خدمت پر معمور کر چکا ہوں تو میں کیا تجھے اس سے بہتر نسخہ نہ بتا دوں ذکر الہی تسبیح فاطمہ بتا دی تھی 33 تفہ سبحان اللہ 34 ٹائمز اللہ اکبر جہاں یہ پڑھتی رہے یہ تیرے لئے دن بھر کی تھکاوٹ کی لئے کافی ہو جائے تذکیہ کیا تھا ذکر الہی کا نسخہ بتا دیا تھا قرب الہی کا طریقہ بتا دیا تھا اللہ کے قرب کا طریقہ شیطان کی گندگی اور پھر کیسے تذکیہ ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس کے حوالے حضرت فاطمہ نے بھی اپنے گھر کے دیوار دروازے کی اوپر والد کے واپس آنے سے پہلے دروازے کو سجانے کی ایک تصویر والا پردہ لگا دیا تھا آپ تشریف لائے تھے سفر پڑک سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے تھے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے گھر دروازے کے اوپر تصویر والا پردہ تذکیہ واپس چلے گئے ملے بغیر چلے گئے حالانکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جسم کا ٹکڑا ہے صحابی نے قریب والا گھر دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے فرمایا تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دی لیکن اب اس موقع پر گھر کے باہر تربیت وہ نبی کے پاس ایک سوالی آیا تھا گھر میں کھانا ہجروں میں کھانا نہیں تھا آپ نے تمام ازواج متحرات سے پوچھا کسی کے گھر میں کھانا نہیں تھا آپ نے صحابی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھی کوئی کھانا نہیں تھا لیکن ظاہر والد نے شمون یہودی جو ہے اس کے پاس میرے یہ سر کی اوڑنی رکھ دو اس کے پاس رہن رکھ دو میرے یہ سر کی اوڑنی شمون یہودی کے پاس اور اس کے بدلے کوئی تھوڑا سا مال لے آؤ کچھ گہوں لے آؤ اور شمون کو بتا دینا کہ میں انشاءاللہ واپس رقم دے کے اپنی سر کی اوڑنی لے لوں گی اس وقت کسی سائل کو کھانا دینے کی ضرورت ہے شمون نے جب یہ اخلاق دیکھے تھے شمون نے جب صدق خیرات کا یہ طریقہ دیکھا تھا تو اس کا بھی تذکیہ ہو گیا تھا شمون ایمان لے آیا تھا کہ وہ نبی اور وہ نبی کی صاحب زادی کا یہ حال ہے یہ شان ہے غریبوں مسکین و معتاجوں کی خبر گیری کی یہ آن ہے تو وہ بھی اسلام لے آیا تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا متاثر ہو کہ اس نے اخلاق سے تو اللہ نے فرمایا کہ فلاح پا گیا جس نے پاکیز کی اختیار کی اور اپنے رب کا یام یاد کی اور نماز پڑی تو گویا فلا کا نسخہ تذکیہ اور تذکیہ کیسے ہوگا ذکر الہی سے اور نماز سے اور دوسری بات مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو تو تذکیہ کا دوسرا طریقہ فکر آخرت تیسرا طریقہ فکر آخرت حالان کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی پہلے آئے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا تذکرہ ہے اس لیے ان کو نبی نہیں رسول کہا جاتا ہے مکہ صورت ہے ایک رکو ٹوئنٹی سکس آیا ترتیب کے اعتبار سے ایٹی ایٹ نمبر کی خبر پہنچی ہے کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے سخت مشکت کر رہے ہوں گے تھکے جا رہے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے وے چشمے کا انہیں پانی دیا جائے گا خاردار سوکی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہیں یہ جہنم میں جا کے ڈرے ہیں نا یہ جہنم میں جا کے تھک رہے ہیں جہنم کی مشکت برداشت کریں انہوں نے دنیا میں نہیں ڈرے تھے یہ دنیا میں خوف زدہ نہیں ہوتے تھے اللہ کو رازی کرنے کی عبادت کرنے کی اللہ کی بندگی کرنے کی اللہ کے دین کی اشاہد کی خدمت کی سیکھنے اور سکھانے کی مشکت نہیں کرتے تھے اللہ کے بندوں کی خدمت خل کی مشکت نہیں کرتے تھے حقوق علباد کی ادائیگی کی مشکت نہیں کرتے تھے جہنم میں جا کے مشکت کریں گے تو پھر کیا فائدہ یہ دنیا میں مشکت کر نہیں آئی تھے اس مقام جنت میں ہوں گے وہاں کوئی بے خودہ بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے روا ہوں گے اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی ساگر رکھے ہوں گے گاؤ تکیوں کی کتار ارے ایونٹ مینجمنٹ سیکھنی ہے تو اللہ کے جنت کے نظاروں سے سیکھے نا نفیس فرش بچھے ہوں گے یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا اوٹھوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گئے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے اچھا نصیحت کیے جاؤ تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو کچھ ان پر جبر کرنے والے تو نہیں ہو البتہ جو شخص مو موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان لوگوں کو پلٹنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے حساب لے گا کچھ آسان کن کا لے گا آپ صلی اللہ آسان حساب کی دعا مانگا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے پوچھا کہ اللہ کن کا حساب آسان لے گا اور ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا آپ کنفیشن آف گناہ تو میری شریعت میں ضروری نہیں ہے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے اور خوف خدا سے روت اللہ سے توبہ کرتے تو ان کو اللہ بلا خساب جنت میں داخل کرے گا اصحاب الیمین بنا کے باب الیمین میں سے داخل کرے گا آپ کو پتہ نا کہ جنت میں ستر ہزار لوگ باب الیمین میں سے ایسے داخل ہوں جو بلا خساب جنت میں داخل ہوں اللہ ان میں بنا دیں آسان حساب کا ایک اور طریقہ ایک بہت طویل حدیث ہے اس کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ جب کسی اور اس کے بندے کے درمیان کچھ حائل نہیں ہوگا لیکن باقی مخلوق اور بندے کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے سمجھ آیا بندہ اور بندے کا رب ہے اس کو رحمت سے اللہ نے ڈھانپ لیا اور اس چادر کے پرے سے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آرہ میدان حشر میں اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے پھر اللہ اس بندے سے مخاطب ہو کر اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاتا ہے اللہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا کر ان کے بارے میں پوچھتا ہے وہ شخص اطراف کرتا جاتا ہے وہ شخص اطراف کرتا جاتا ہے اور ساتھ ہی ڈرتا جاتا ہے کہ اب تو اس کے ساتھ کمر توڑ برطاؤ ہونے والا ہے اور وہ یہ بھی خوف کرتا ہے کہ ابھی تو یہ میرے چھوٹے گناہ ہے بڑے گناہ تو میرے آئے ہی نہیں وہ ڈر رہا ہوتے کہ میرے چھوٹے جا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دی اور میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا یہ جو چھوٹے گناہ دکھائے تھے اللہ کہے گا یہ میں نے سارے تیرے سغیرہ گناہ بخش دیا اور میں نے سارے سغیرہ کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا آپ نے فرما یہ وہی شخص جو ابھی پہلے ڈر رہا تھا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کا ذکر نہیں ہوا جب اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ ملے گا تو وہ جھٹ سے کہے گا الہی میں تو ابھی اپنے بہت چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے سے ڈر رہا تھا کہ وہ نیکیوں میں بدل دے گناہوں کو یہ اللہ کے آسان حساب کا طریقہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے دنیا کی زندگی میں اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا اللہ تو نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا اتنے بڑے بڑے آرام دے روشن کشادہ گھر دے دی سواریاں دے دی سید دے دی مال دے دی عزت دے دی اللہ اولاد دے دی اللہ حساب آسان لینا اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا تیرے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا عائشہ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ مارا گیا اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا اللہ یہ جو نے اولاد دے دی اللہ یہ اتنے بڑے امتحان کا پچاس سہی سالم تندرست آزا والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد ہماری چھولیوں میں ڈال دی اللہ ان کی تربیتوں میں اللہ ان کی تربیت میں ان کی تذکیہ میں ہم سے بہت سی کمیہ رہ گئی بہت سی کتائیاں ہو گئی اللہ معاف کر دینا اللہ حساب نہ لینا اللہ پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ ان اولادوں کی تربیت میں ہم سے جو کمیہ رہ گئی اللہ تو اپنی نظر احمد سے دور فرماتے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری ذریعتوں کو ہماری نسلوں کو اللہ ان کو خدایت عطا فرما ان کو قرآن عطا فرما اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما نمازوں کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھر کے مچوں کو ہمارے مردوں کو باج جماعت نماز کی توفیق عطا فرما اللہ دل بدل دے اللہ سوچے بدل دے اللہ اللہ دلوں کی دنیا بدل دے غم بدل دے فکریں بدل دے اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ ہم سے راضی ہو جانا ہمیں اپنے غزب سے بچا لینا ہمیں اپنے سوال جواب سے بچا لینا ہمیں اپنے کہر سے بچا لینا ہماری نیکیوں کو قبول کر لینا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ تُو نے دنیا میں اتنی عزتیں عطا فرما دی ہیں تُو نے ہمارے سارے عیبوں پر پردے ڈال دی ہیں اللہ وہاں پہ بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ اس دن کی زلت سے بچانا اللہ وہاں کی رسوائیوں سے بچانا اللہ اس دن کے گھبراہٹوں سے بچانا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمارے اگلوں پچھلوں کو اللہ جہنم سے بچا لینا اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کی محفلوں میں جمع فرما دینا یار ہم اور راکمین اللہ رمضان کی ان نشستوں میں ہم تجھ سے جو جو مانگتے رہے اللہ وہ سب دعائیں جس جس کے حق میں جو بہتر ہیں اللہ قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالی مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما اللہ مجھے کچھ والدین نے اپنے گمشدہ بچوں کی دعاؤں کیلئے کہا اللہ وہ جوان مجاہدوں کو ایجنسیاں روپوش کر دیتی ہیں اللہ ماہوں کو دکھاتی ہیں باپوں کو رولاتی ہیں اللہ اللہ ماہوں کی آنکھیں تھنڈی کر دے اللہ جوان بیٹوں کو خیریت اور آفیت سے ان ظالموں کی قیدوں میں سے واپس اپنے گھر لوٹاتے اللہ بیماروں کو شفای آجلہ کاملہ اطاف فرما اللہ میری بڑی پیاری کچھ بہنوں نے اللہ کسی نے اپنی نواسی کے لیے کسی نے اپنی بیٹی کے لیے کسی نے اپنے بھائی کے لیے کسی نے اپنے شہر کے لیے دعا کا کہا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما بیماروں کو شفای آجلہ کاملہ اطاف فرما دے اللہ جس نے رزقی تنگیوں کے لیے کہا ہے سب کی رزقی تنگیاں رزق خلال کے ساتھ دور فرما دے اللہ جو اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ ان کو بھی نیک سوالے دیندار گھرانے اطاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم پر کرم فرما اللہ ہم پر فضل فرما ہماری رمضان کی ٹوٹی پوٹی کوششوں کو قبول فرما کے اللہ انہی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء صالحین کی دعائیں قبول فرما اللہ اس محفل میں جس جس کے دل میں جو جو جائز خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرما اللہ ہم اجیرنا من النار رب ابنی لعندک بیتا فی الجنہ اللہ ہم حاسبنا حساب یسیرا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا الرحمن انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیك سبحانا ربکا رب العزت اماما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمم امین